حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ جو ہیں نبی علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ جو ہے وہ یعنی کہ اس سے پہلی نبوت کے اعلان سے پہلی وہ دنیا سے پردہ فرما گئے اکست ہو گئے وصال ہو گئے ان کا یہ تو ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی تو حضرت ابو طالب کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر یہاں دیگر جو چچا ہیں ان کے بارے میں حتیٰ کہ حضرت علی کی والدہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئی تھی تو پھر حضرت ابو طالب کے بارے میں کیوں انہوں نے یہ لکھنا تھا کہ وہ ایمان نہیں لے کے ہے کیوں لکھنی تھی یہ بات نہیں نہیں ایک منٹ ان سے زیادہ مجھے جواب لے تھے کہ جب ان کی والدہ کے بارے میں ان کے بھائیوں کے بارے میں اور باقی جتنے بھی دیگر استدار ہیں سب کے بارے میں مجود ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے تو حضرت ابو طالب کے بارے میں کیوں انہوں نے یہ لکھنا تھا کہ وہ ایمان نہیں لے کے ہے میں بتاتا ہوں آپ کو نہیں شاید ان چیزوں کا پتہ یہ بنو بنو عباسیہ کے دور میں جو خلیفہ عباسی خلیفہ گزرے ہیں یہ اس دور میں چیز لکھی گئی ہے یہ تاریخ لکھی گئی ہے یہ عباسی خلیفہ کون تھے آصل تھے یہ پوچھے ہیں عباسی خلیفہ کون تھے حضرت عباس کی اولاد ہے جی جی حضرت عباس کی اولاد ہے اس میں کیا برائی ہے اس میں کیا برائی جو ظالم ہے وہ ظالم ہے اس میں کیا برائی ہے نہیں نہیں ایک منہ میری باس سنے دیکھیں میری باس سنے یہ تو آپ کی آپ کی انہی بکوں میں نبی کے والدین دوزق میں نہیں ہیں کہ ہے کہ نہیں نہیں وہ جو انہوں نے جو جملہ یہ اٹھاتے ہیں یہ جو خارجی ہیں وہ جو جملہ اٹھاتے ہیں تو اس کی ہمارے علماء نے اس کے جواب دیا ہوئے ہمارے علماء نے اس کے جواب دیا ہے آپ ان کتابوں کو سائیڈ پر کر رکھیں آپ اپنے دلی اور ایمانی طور پر مجھے بتائیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا جنوم میں بھئی اس کا جواب ہماری علماء نے لکھا ہے علامہ جلاب الدین شیوٹین میں آپ کو ایک دلی بات بتا رہا ہوں آپ نے میرے سے آپ نے میرے سے سوال پوچھا میں آپ کو جواب دینے لگوں گا بکوں کی بات نہ کیجئے گا ایک میں آپ کو دلی ایمانی طور پر بات کر رہا ہوں بھئی دل کا معاملہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر دل کا معاملہ نہیں چلتا ہے جو باتیں ہمارے تک دیکھیں میری بات سننے میری بات میرا جملہ سننے میرا جملہ سننے بھئی یا تو آپ اس کی کیوں سالیڈ ریزن دے 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 نا کہ بنو عباس جو تھے ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ حدیثیں گھڑواتے یا یہ حدیثیں شامل کرواتے کتابوں کے اندر حضرت ابو طالب نہیں پہلے آپ نے بنو عباس کہا ہے اب آپ نے بنو مہیا میں حضرت بنو مہیا کی بات اس لئے کر رہا ہوں کہ بنو مہیا نے تاریخ نکوائی ہے زبدرستی بھئی یہ تو حدیث ہے نا یہ تو روایت ہے یہ تو حدیث ہے نبی علیہ السلام کا کول ہے یار ابو حسن بھئی ایک امانی بات مجھ سے کریں آپ کہ جس نبی جو نبی اور آل نبی آپ مجھے پونے مجھے صرف اتنا جواب دے دیں مجھے صرف اتنا جواب دے دیں کہ کیا اگر خدا نہ ہاستہ یا فور ایکزیمپل میں فور ایکزیمپل بات کر رہا ہوں کہ اگر حضرت ابو طالب نے اگر نہیں قبول کیا تھا اسلام اگر نہیں قبول کیا تھا تو اس سے ہمارے امان پر کیا فرق پڑے گا کیا فرق پڑے گا بتائیں مجھے میں آپ گلتا ہوں آپ کو شاید آپ کے اہل سنت میں یہ چیز کو بلکل بیان ہی نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اگر بیان کیا جائے تو پھر بہت چیزیں کھل جاتی ہیں جس میں اسلام کی سب سے پہلی جو تبلیغ جس گھر میں کی جس میں جس کو دعوت لزول شیرہ بولا جاتا ہے وہ آپ کے اہل سنت میں بلکل بیان نہیں کی جاتی اسلام کی جو سب سے بڑی دعوت ہوئی تھی سب سے بڑا جو پہلا دستر خان اسلام کو لگا تھا وہ عزتہ ابو طالب کا گھر تھا ٹھیک ہو گیا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا میں نے یہ پوچھ رہا ہے میں نے یہ پوچھ رہا ہے میں نے یہ پوچھ رہا ہے ایک منڈ میرے پاس ہوں آپ کے پوائنٹ پر ہوں اچھا ٹھیک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا کچھ اسلام کیلئے ہو رہا ہے نبی کیلئے ہو رہا ہے نبی جس گھر میں پل رہے ہیں نبی کافر کے گھر سے بقول آپ کے نبی کافر کے گھر سے کھا بھی رہے ہیں نبی کافر کے گھر میں بڑے بھی ہو رہے ہیں پر وہ نبی ہیں ٹھیک ہو گیا اور آپ کو ایک کان میں کی والی بات کہ بھائی نبی نے کان میں بزتہ ابو طالب اسلام کی کان میں بات کی نہیں نہیں اب علی حد صاحب اب یہاں پہ درہ ٹھہر جائیں اب آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ اصولی شیعہ یا اخباری شیعہ ہیں تاں کہ اس سے مطابق گفتو بھی جائے سر میں اخباری شیعہ ہوں اخباری شیعہ ہیں ٹھیک ہوگا اچھا چلیں ٹھیک ہوگا یعنی کہ کتاب کے اندر جو آگیا آپ نے مان لینا سر یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب میں نے اگر آپ کو اخباری یہ کہہ دیا تو میں مطلب منوان ہر چیز وہ تسلیم کروں گا تو اخباری شیعہ اور کون ہوتے ہیں سر میں مان لیتا ہوں آپ کی بات پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں نا وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں نہیں اب خیال دیں اب یہ آپ نا صرف اپنے آپ کو دھوکھا دیں نگی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیز آپ کو پسند آئے آپ مان لیں نا پسند آئے نا مان لیں یہ چیز ہوتا ہے کران کی روح سے دیکھیں گے نا کران کی روح سے دیکھیں گے اچھا کران کی روح سے دیکھتے ہیں کران کی روح سے دیکھتے ہیں آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ابو طالب نے اسلام لائے ابو طالب کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی لے آئے سامنے اسلام کیا وہ دین ابراہیمیوں پہ نہیں تھے دین ابراہیمیوں میں غلط تھا اسلام کی جب اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد کسی اور گجائش باقی بچتی ہے نہیں تو نبی کی نبوت سے پہلے کون سا نظام کیا رہا تھا یہ پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اعلان نبوت کے بعد کیا اس چیز کی گجائش بچتی ہے کہ کسی اور دین کو قبول کیا جائے اس کا جواب دیتا ہے دو دن آلے ہوں گی اتھیلیا جا پھر تلک مرگلہ اجازت یہ نہ ہویا تو کیا اس کا مطلب یہ ہونا کہ پھر دین ابراہیمی جو تھا وہ غلط تھا ناؤزباللہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد کسی اور دین کو قبول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا نہیں جب نبی کا دین آگے تو پھر نبی کا دین چلے گا جب نبی کا دین آگیا نبی کا دین چلے گا اس بات کو تمام عزراد نوٹ کر لیں پھر دوبارہ انہوں نے کہا جب نبی کا دین آگیا نبی کا دین چلے گا تو ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑا یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ ذروائطوں پر بات کر رہے ہیں چلے آپ بتا دے نا ابو طالب نے کلمہ پڑا نا اسلام لائے آپ جواب دے دیں بقول آپ کے کہ وہ کافر تھے چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ مجھے بتائیں ان کے کافر والے کو کام بتا دیں مجھے کیا ہوا کافر ہونے کا جو کافر والے کام کافر لوگ کرتے تھے نا جو لوگ کافر تھے جو لوگ کام کرتے تھے کافر کا کفرانہ دور میں اگر کافر کوئی کام اس طرح کا کرے تو ہی کافر ہوگایاں کلمہ نا پڑے پھر بھی کافر ہیں کیا ہی زبردست کافر تھا جس کے سارے بیٹوں کے نام مسلمانوں والے تھے کوئی شنکر نہیں تھا کوئی دوسرا نہیں تھا کوئی دوسرا نہیں تھا ابو جہل کے بیٹے کا نام بھی مسلمانوں والے ہی ہے نا صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا فور ایسی اپل بات بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پینتالیس سال بعد اسلام قبول کیا ان کا نام کیا تھا پہلے یہ کہاں پر لکھا ہوئے کہ پینتالیس سال بعد اسلام قبول کیا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے چالیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد بھی بقول آپ کے اسلام قبول کیا کہاں پر کیا سامنے روایت لگا دیں کیوں سال نہیں کیا وہ شروع سے کفر تھے آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بتا دیں چالیس سال کے بعد آپ نے کہا نا قبول کیا اسلام وہ لگا دے کہاں پر لکھا ہے چالیس سال کے بعد اسلام قبول کیا میں نے دیکھیں علی صاحب دیکھیں میری باسوں نے میں نے ابو طالب کے کفر کو واضح کیا میں نے سامنے روایت لگا دیا میں اس کفر کلام کرو گا وہ دلیل پیش کرو گا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے چالیس سال کے بعد کلمہ پڑا ہے جو نبی کو پال کے دے اس کو آپ کفر کہہ رہے ہیں وہ تو موسیٰن نے بھی پال کے دیا ہے وہ جناب فیرون کی بیوی تھی انہوں نے پالا ہے فیرون نے تو نہیں پالا ابو طالب نے کیسے پالا ہے بتائیں پوچھو درہ اس سے کیا سوفی بھائی نہیں وہ باقی باقی باتیں چھوڑتے ہیں صرف یہ سیمپل سینسک سوال ہے اور میں اسی پر اسرار کروں گا کہ ابو طالب اسلام لائے کوئی ایک روایت سامنے لگا دیں بس آپ مجھے ان کا کفر دکھا دیں یہ سامنے لگا بھائی یہ روایت آپ کی بک ہے میری لئے کوئی اوجت ہے میں تو مانتا ہی ان بکوں ہوں اچھا اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا علی بھائی صرف ایک سوال کا جواب جواب مجھے وہ سیٹس فیکٹری جواب آپ نہیں دے سکے میں نے یہ کہا تھا محترم ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اگر اسلام قبول کیا تھا اور ہم فاظ اللہ ان کے اوپر تعمت لگائیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے آپ کے مطابق سر آپ کے مطابق ہم یہاں پہ اہلِ بیعت کی شان بیان کر رہے تھے آپ نے میرے موہ سے بھی سنا فیضان بھائی کے موہ سے بھی سنا میں نے آپ کو اللہ حضرت کا شیر پڑھ کے سنایا مجھے بتائیں کہ ہمیں حضرت ابو طالب سے کوئی بغض ہے ہمیں ہمیں کیا فائدہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے ہم یہ کہیں میرا جملہ سننے میرا جملہ سننے علی صاحب ٹھائر جائیں کوئی سیٹسپیٹ کی جواب دیں آپ جس سے کہ نا مثلا آپ مطمئن کر سکیں گلے بندے کو کہ یار یہ وجہ ہے اہلِ سنت نے اس لیے ہم کو اس لیے لکھائی انہوں نے اسلام کو بھول نہیں کیا صرف ایک منٹ مجھے دیں صرف ایک منٹ اچھا صوفی صاحب انہوں نے کہا کہ نبی پاک اس طرح اس شخص کا گریبان پکڑیں گے جو بھو طالب کو مسلمان نہیں مانتا میں نے پیر مہر علی شاہ پوتے کی تعریف یہ کر رہے تھے پیر نصیر الدین کی جن سے ہمیں سخت اختلاف ہے انہوں نے کہا جی پیر مہر علی شاہ صاحب کا گریبان بھی نبی پاک پکڑیں گے شاہ عبدالحاق محدی سے دیلوی کا گریبان بھی نبی پاک پکڑیں گے کہ انہوں نے ابو طالب کو مسلمان نہیں ماننا اب جو آصف بھائی نے آپ سے سوال کیا نا اب اس کا جواب دو دیں بس سر آپ آپ نے اگر نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں ہم بھی تو نہیں مانتے آپ کتنی خلیفوں کو کیا ہوگا پھر نہیں میں آج سے نا علی اکبئی علی اکبئی یہ تو آپ دیکھیں یہ تو متعصبانہ جو ہے نا وہ آپ نے جواب دیئے میں نے آپ سے تحقیقی جواب اور علمی جواب آپ سے یہ مانگا ہے اس کی ایک سالیڈ ریزن بتا دیں کہ بھئی ہم جب حضرت علی حضرت امام حسین حضرت امام حسن حضرت بیبی فاطمہ اور دیگر بھی ان کی جتنی اولاد ہیں بھئی ہم سب کو جو ہے وہ اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر کیوں ہمیں ضرورت پڑ جائے گئی کہ بھئی ہموں نے ہم کو ان کے ایمان کے اوپر انکار کر دیں ان کے ایمان کا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہمارے سامنے روایتیں موجود ہیں صحیح سنت کے ساتھ روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کا کال موجود ہے حضرت علی کا کال موجود ہے یہ آپ کے سامنے روایت لگائی ہوئی ہے آپ ہماری کتاب سے دے رہے ہیں آپ لوگوں نے ہماری روایتوں سے دلال کر کے اپنی کتابوں کے اندر روایتیں لیئے ہیں آپ لوگوں نے صحیح اسی سنت کے ساتھ میری بات سننے میری بات سننے میری مکمل بات سننے آپ لوگوں کی کتابوں کے اندر بلکل سیم وہی سنت جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے اسی سنت کے ساتھ روایتیں آپ نے اپنی کتابوں کے اندر لیئے ہیں تو پھر کیوں لیئے ہیں آپ نے اگر ہماری کتابیں غیر مستند ہیں ہمارے راوی غیر مستند ہیں تو پھر روایتیں کیوں لیئے ہیں ان راویوں سے آپ کی روایتوں کو کس طرح لی لیں گے آپ کے روایتوں کو نبی کے وقت علی اکبائی میں کہہ رہا ہوں کہ روایتیں آپ کی کتابوں کے انتر ہماری سند کے ساتھ کتابوں میں روایتیں موجود ہیں صاحب میری بات سن لیں آپ کے کتابوں میں کس طرح معلوم کہ آپ ابو تاریب علیہ السلام کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق نبی کے والدین دوزق میں ہے نہیں نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں یہ چاند ایک لوگ ہیں چاند ایک لوگ ہیں میری بات سنیں علامہ جلالدی شریعتی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ایمان کے اوپر میری بات سنیں میں آپ کو عقیدے کی بات بتانے لگوں عقیدے کی بات سننے لگوں بھئی ہماری عقیدے کی بات سننے لگوں آپ مجھے بولیں نہیں دے رہے آپ جواب ہی نہیں دے رہے اچھا ان کے والدین کے بارے میں سن لیں جملہ میرا اہل سنت کا بہت بڑا طبقہ بہت بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ مومن تھے وہ بہت بہت بڑا طبقہ جو ہے جس نے جس نے دوزک میں ڈالا اس کے بارے میں کیا کہیں گے پھراؤں مبتصرین کا اس بات پر اجماع ہے بھائی صاحب گل سن آئیگمنٹ دیکھو اب یہ یہاں پہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ڈسکرز کر کے تو ایمان ابو طالب کو یہ سر کرنا چاہ رہا ہے ایمان ابو طالب کی بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی وہ بالکل ایمان پر تھے ایمان پر ہی ان کی موت ہوئی ہے محارب میں کوئی لکھی ہوئی دیسے ہیں اور چھپ کر رہے رہا جن لوگوں نے جن لوگوں نے ان کو جن لوگوں نے جن لوگوں نے جس کسی نے اس طرح کہا ہے نا وہ آل و سنت نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ روافظ کا عقیدہ ہے وہ روافظ کا عقیدہ ہے آل و سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے آل و سنت کا متفقہ اجمائی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں ہیں یہ مسلمانوں کا اجمائی عقیدہ ہے جو روایتیں مجھے دکھائی جا رہی ہیں ابو طالب کے بارے میں تو وہاں پہ آپ کا ایمان کیوں ڈولتا ہے پھر آگے بتاتا ہوں بتاتا ہوں ایک رک جاؤ آپ نے کہا کہ ایمان ابو طالب اور ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کے لئے آپ ایڈی چھوٹی کا زور لگاتے ہو آپ ایک کام کرو صرف چھوٹی سی چھوٹا سا کام کرو وہ یہ کہ دیکھو ہر ایک صحابی کے ایمان کا واقعہ موجود ہے کہ وہ ایمان لانے کا جو بھی واقعات ہوئے ہیں موجود ہیں فلاموں کے پہ ایمان لے کر رہے فلاموں کے پہ ایمان لے ہر چیز موجود ہے آپ ایک واقعہ بتا دیں اس طرح کا کہ ابو طالب کے ایمان لانے کا واقعہ ہو کہ بھئی ہاں اس موقع میں ابو طالب نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا دعوت ازول شیرہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت ازول شیرہ جی کہا ثابت کر دو کہ ابو طالب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کے حد بھی بیت کی ہے ثابت کر دو اچھا کس طرح آپ یہ بات کرنا چاہ رہے گے جو جس کے گھر میں اسلام کی دعوت دی جاری ہے وہ خود کلمہ نہیں پڑھے گا ایک منٹ آپ کہتے ہو جیسے سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے آپ پتائیں کس نے پڑھا ہے مجھے پتائیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت علی رضی اللہ حضور نے پڑھا ہے کون ہے پہلے پہلی نماز پڑھنے والے کون ہستی ہیں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ حضور نے کلمہ پڑھا ہے کے نہیں کلمہ کون پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے نہیں مجھے میں نے میری بات کا بھی جواب دینا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ پہلے کافر ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا وَاجُون یار کیا سوچ ہے یہ میری بات کا جواب نہیں دے رہے اور اگلی بات کر رہے سب سے پہلے کلمہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہر طریقے پڑھا ہر طریقے پڑھا اے یار یہ دیکھو میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں آپ نے سوال کیا نا میں جواب دیتا ہوں ایک ہے دین فطرت پر قائم ہونا ایک ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا اب کوئی کہ میں دین فطرت پر قائم ہوں تو اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ اللہ پاک تو نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ جب میرے نبی تشریف لے آئیں اپنے اپنی نبوتوں کو منسوخ کر دینا ہے میرے نبی پر ایمان لے آنا جب نبیوں پر یہ بات ہو سکتی ہے تو ابو طالب کون سی چیزہ جی اس کا تو جواب دیں ابو طالب کے کفر کا کوئی ایک واقعہ بتا دیں باقی بھی جو بات میں مسلمان میں سامنے لگایا یہ سامنے لگایا کلمہ نہیں پڑا حضرت علی حد فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو خبر دی آپ کا بھوڑا گمراج چاہ مار گیا تو فرمایا اٹھے تو جاؤنا یار آپ کا بھوڑا گمراج چاہ مر گیا ہے آپ نے فرمایا جاؤر اپنے والد کو زمین میں دباؤ پھر کوئی کام نہ کرنا حتیٰ کہ میرے پاس آ جانا اب ابو طالب کا جنازہ نبی پاک نے پڑایا ہو یا پڑا ہو فیضان صاحب فیضان صاحب اے علی حق صاحب کہنے دے جی ساڑھیاں کتاباں بخاؤ جس سے میں نے اہل سنت ہوتے اطراز کرنا ہوں نزدن پھر اہل سنت ہی کتاباں بھالنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی میں تیری کتاب سے تیری توحید باہر دوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پانچ حدیثوں میں تمہارا اللہ تمہارے اللہ کی لاتے بھی تمہارے اللہ کی لاتے دوزک میں ہیں تمہارا دین کے لاتے ہوئی اپنا علی اقبائی اور سید صوفی جعفر صاحب میں کہتا ہوں یار گفتگو ایسے انداز میں ہو کہ سننے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہو علی اقبائی چلے میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں یہ تمیز نہیں ہے اس نے کس کلمہ پڑا ہوا ہے چلے میں نے معذرت کر لی ہے اب بھی نہ ایسے جملے استعمال کریں میں نے معذرت کر لی ہے آپ بھی نہ کریں ایسے جملے استعمال چلے سید صوفی بھی یہ بات کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے پانچ حدیث ہیں دعایت کرنے والے خود حضرت علی بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ روایت کی ہے کہ بھئی میرے ابباجان جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اور یہ حدیثیے سامنے لگی بھی ہے یہ بقیدہ یہ جملے در عربی دکھانا بھئی یا فیضان بھی در عربی دکھائیں پہلے یہ نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میرے جو والد ہے وہ فوت ہو گیا ہے اتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رسول اللہ کے پاس ہے فقلتو انہا عمک قد توفی فرمایا یا رسول اللہ آپ کا جو چچا ہے وہ مر گیا قول ازہب فواری ہی رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اور اسے دباؤ قلتو انہاں ماتا مشرکن قلتو انہاں نے کہا انہاں بے شک ماتا وہ مرا ہے مشرکن خان جی علیہہ کے ساتھ قیتے چلے گئے ہو آج ہو سامنے ہیں جی جی میں دوبارہ پڑھ دوں نہیں نہیں میں نے سننی یہ بات جی وہ کہتے ہیں قلتو انہاں نے کہا انہاں ماتا مشرکن وہ مشرک مرا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا صحیح ہے مشرک مرا یہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں یا آپ کے بندے کہہ رہے ہیں ہماری کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہم نے کبھی یہ پڑھے یہ ایسی بات ہوئی یہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی یہ چیز ہیں ہماری کتاب میں ایسی کچھ نہیں لکھا ہوا آپ کی صحیح بخاری صحیح مسلم علی حق صاحب مجھے بات کرنے دو نا صحیح مسلم بخاری جتنی بھی آپ کی صحیح ستہ کی کتابیں ہیں مجھے ایک بات پتائیں کہ اس میں اہل بیت سے منصوب حدیث ہیں چند ہیں باقی بار کی لوگوں سے بہت حدیث ہیں جس کے گھر کا دین ہے میری بات سنو بالکل غلط ہے حضرت علی سے صرف اہل سنت کی تمام کتب جو پائی جاتی ہے بخاری میں کی دیس ہیں بخاری میں کی دیس ہیں کموں بیش مولا علی سے دس ہزار کے قریب روایات جو ہیں وہ مروی ہیں صرف مسند احمد بن حنبل کے اندر نو سو ستتر روایتیں ہیں اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نو سو ستتر روایتیں ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں اس دن آپ نے ایک منٹ علی علی صرف ایک منٹ صرف ایک منٹ اپنا فیضان بھئی آپ نے مجھے اس دن وہ ساری روایات والی شیئر کی تھی پتہ نہیں وہ میرے پاس ہیں یا نہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو درہ سامنے لگائیے کہ بھئی حضرت حوج جو آپ مجھے دکھا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے کتنی ہیں کتنی روایات ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق سے کتنی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کتنی ہیں سب سے زیادہ بخاری شریف کے اندر روایات حضرت علی سے ہیں چاروں خلافہ میں سے جی یہ روایات میں آپ کے پاس زندگی میں زیادہ رہی ہیں جناب حضرت عزت عائشہ زیادہ رہی حضرت عائشہ حضرت عائشہ زیادہ رہی بالکل پکی بات ہے جی کریں آپ بات کریں نہیں نہیں آپ بتائیں مجھے پکی بات آپ کر رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا یہ آپ کے راویوں کا بگز ہے آپ اپنے کتاب سے دکھا دیں حضرت عائشہ جو ہوتی ہیں وہ بردادات ہاتھوں ہوتی ہیں وہ داری باتیں ہوتے ہیں تو کسی سے گفتو ہوئی نہیں کی انہوں نے اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد دو تین چار مہینے کے بعد ان کا وصال ہو گئے تو روایتیں کیسے لینے جو زندگی میں تھی وہ روایتیں تو نہیں لی گئیں نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد روایتیں لی گئیں نبی فاطمہ علیہ زندگی میں کیونہ روایتیں لی گئیں میں بتایا تو ہے آپ اپنی کتاب سے دکھا دیں اے عاصیب بھئی ہے اپنی کتاب سے دکھا دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ہماری کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے آپ نہیں مانتے ہیں ان چیزوں کو اپنی کتاب اسے دکھا دیں ہماری چھوڑے ہماری کتاب اسے دکھا دیں سر میں بات کر رہا ہوں میرے پاس کتاب نہیں موجود کہ میں آپ کو کتاب دکھاؤں میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں میں بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہاری فیقہ جعفریہ میں ایک روایت فاطمہ دوزارہ سے نہیں ہے چیلنج ہے میرا چل سر آپ کی ہماری چیزیں آپ پہ اجد نہیں ہے اور ہماری آپ کی چیزیں ہم پہ اجد رہی ہے نہیں 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 سویسوفی بھئی آرہب وہ بڑے آرہام سے بات کر رہے ہیں چلے بس ہی آری بھائی نے کہہ دیا نہیں نہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں بس انہوں نے کہہ دی ان کو بس علم نہیں ہے کتابیں نہیں چھوڑ دیں یہ رام قادریہ ہے مفتی صاحب آگئے مفتی صاحب آگئے السلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ مفتی صاحب بڑی توجہوں سے سن رہا ہوں بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے تو میں اس کے اندر دلچسپی رکھ رہا ہوں لیکن میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں لیکن گزارے آپ ادھر بیٹھیں گے سنیں ذرا اچھا یہ ہے کہ آپ حضرات صرف ایک بندہ علی حق صاحب کے سامنے لیں اور علی حق صاحب صرف ایک بندے سے بات کریں دیگر سارے ہی چھپ ہو جائیں کوئی نہ بیچ میں بول لیں اور جو ہوست ہیں ابو حسین صاحب وہ اس کو مینج کریں ایک بندہ گفتگو کریں طریقہ کریے اور موضوع بھی ایک ہی ہو موضوع جب ایک چھڑا ہوا ہے ایمان نے ابھی طالب کھا تو اسی موضوع پر ہی رہے اب وہ کبھی ایمان نے والدین مصطفیٰ پر بات آ رہی ہے کبھی جناب وہ بات حضرت فاطمہ تظہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر آ رہی ہے کبھی کہیں پہ جا رہی ہے کبھی کہیں پہ جا رہی ہے تو ایسے نہیں یہ شتر بے مہار گفتگو نہ کریں ایک موضوع پر رہے کہ مخالف کو بھی کسی اور موضوع کی طرف نہ جانے دیا جائے جو بھی بات کریں دلیل سے کریں اگلے بندے سے دلیل طلب کریں خود بھی جو بات کریں دلیل سے کریں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ افہمو تفہیم والی گفتگو ہوگی اور دیگر سارے صاحبان توجہوں سے سنیں بس میں نے یہ بات کہنی تھی آپ بات جاری رکھیں ماشاء اللہ بات صاحب آپ بات جاری رکھیں سر میرا پتول کٹ گیا انہیں نہیں چھپ گا تمہیں نہیں بولنا نہیں شاہ صاحب ماشاء اللہ بڑی بڑی زبردست شاہ صاحب نے جو ہے آپ سے سوال ہے بس شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ ایک موضوع کے اوپر گفتگو ہو اور ایک بندہ بات کریں تو یہ بڑی زبردست تو جو دلائی شاہ تھا مختیبہ ماشاء صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا حضور مختیبہ ماشاء صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ابھی تو ابو طالب علیہ السلام بات سنو نا کہ سنتو رہے ہیں نا کہ ایمان ابو طالب علیہ السلام یار یہ فاتو بس بولنے والا علی حق کے دوبارہ پاس جاتے ہیں اچھا علی حق صاحب میں صرف ایک مطالبہ کروں گا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے کوئی ایک روایت جو ہے صرف آپ لگا دیں بس باقی میں نے تو دو لگا دی یا فیلال جس کا آپ جواب نہیں دے سکے تو جو میں نے آپ کوئی ایک روایت لگا دیں جس میں یہ ہو کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے جی آسف بھائی وہ انہیں پھر بلائیں کہاں بچارے گئے اب یہ ایک قادرینو قادرینو لے لو جواب دینا چاہ رہے ہیں بڑی ٹائم نلو کافی تھلے پریشان ہو رہے ہیں لے لو انہوں علی حق صاحب شہد کوئی حوالہ شوال اللہ برینے کی گوگل شکل کر رہے ہیں انہوں لاؤو ذرا قادرینو نہیں وہ نا سلم علی حق صاحب گئے ہیں وہ فیس بوک وہاں پہ نا گوگل پہ تو وہ گوگل پہ اس چاہ کے حوالے نہیں ملتے ہیں اور ابو طالب کے حوالے سے تو میں نے پورا گوگل چھانا نہیں فیضانتہ نے مت مارا کر کسی کو یار کوئی تجھے بھی کہہ سکتا کہ تو بھی گوگل پہ گیا ہے تو میرے ساتھ بات کرو مجھے کیا پرابلم بھئیو میں تمہیں گالیاں نکالتا ہوں ساکفر اللہ دیکھو ان کی ماں کا دین ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے کہا غلام اور تم کے بچے آقا بن جائیں گے ان میں سے ایک سید سر دیکھو میں نے ایک کتاب پڑی ہے اللہ کی قسم ایک تابی ہے میں نے کسی بزرگ کی عام بزرگ کی کتاب نہیں پڑی تابی ہے ابن عساق صلی اللہ کا نام ہے ابن عساق کا نام بتا دیا یا تو سبر کر لیا کرو نا اب بتاؤ انہوں نے سیرت النبی لکھی ہے صوفی صاحب آپ بات کرو مجھ سے یا تو مفتی مبشت صاحب سے کہیں کہ اس قسم کی کتاب ایک زش نہیں کرتی رام قادری چبلے مار رہا ہے تو یا بولو آپ لوگوں نے نہیں پڑی میرا کیا کہ سورہ کتاب ایک زش کرتی ہے تو سیرت مہدان بھائیو ابن عساق صاحب کی وہ میں نے نیچے کتاب کا نام بھی لکھا ہے آپ جا کے پڑیئے تو فیضان بھائی آپ کی آواز بلکل باندھ ہو گیا آپ کی فیضان بھائی فیضان بھائی نے چپ ہو گیا نا رام قادری آ گیا ہے نا چبلے مار نے بیٹھے ہوئے ہرام جاتے کہتے ہیں سننی ہے بریلوی ہیں نہیں سر گالیاں نہ نکالیں جناب رام قادری صاحب بریلوی بیٹھا ہوئے اس کو بولو آل حضرت کو بولے جلا دے فتوہ جو آپ کے پاس حوالے ہیں آسف بھائی یہ جو رام قادری آیا نا اس نے اسی طرح بکواس کرنی ہے اس کو بس پوری لمحورہ نہیں ہے جب آپ سے جب آپ سے ہم پیار سے بات کر رہے ہیں قادری صاحب آپ سارے سننی پر کے بیٹھے ہوئے یہ افسوس کی بات ہے نا یار بات سننے نہ افسوس نہ کریں بھئی یہاں پہ علمی دلائل اگر آپ کے پاس ہے نا وہ پیش کریں آپ اس طرح سے آ کے تو تانے دینے شروع کر دیں آپ نے جیسے عورتیں تانے دیتی ہیں دوسرے کو ایسے تو نہ نہ کریں آپ دیکھو 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 پہلے گساہی کیا نا بھئی نے پہلے گساہی کیا نا مجھے آپ نے اتارا کیوں اس نے اتارا بتاؤ مجھے میں بات کر رہا تھا مجھے اتار دیا تیر ماں کا دین ہے کسی کی نبی پاک کا دین ہے نا کوئی بھی بات کر سکتا ہے یار گالیاں اگر آپ نبی علیہ السلام نام لے رہے ہیں تو صاحب میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں بس ٹھیک ہے چھوڑا آپ کو ہاں جی تو آپ کو یہ ہم دوبارہ دعوت دیں گے کہ واپس آئیں مل جائے جو اللہ وہ تلاش کرنے کی ہیں اللہ کرے انہیں مل جائے تو پھر یہ کہ مزید دیکھیں جی جب ہم آپ کو موقع دے رہی ہیں بات کرنے کا تو پھر آپ کو گالن پلوچ کرنے کی جی والیکم السلام میرے ساتھ بھائی علم فاضل ہیں بھائی آپ گفتگو کریں انشاءاللہ جہاں تک علم ہوگا آپ کو جواب دیں گے جواب تو اتنی ہے کہ میرے نبی پاکدہ فرما رہا ہے کہ زین جو ہے بیس کے لیے نہیں ہے آپ لوگ انہیں انہوں کے پتھے ہیں جدر سے کوئی بروڈ پہ زین پہ بیس کر رہے ہیں زین پہ بیس کر رہے ہیں وہی آپ چلے کر یا چھوڑے علی حق صاحب دوبارہ ہم انہیں کہتے ہیں دوبارہ آئیں یا تو آپ دیکھیں نا کہ ہم کسی کی توہین کر رہی ہیں یا تو ہم کسی کو یا یہ نیچے تکیہ پرومیکس کو آن نہیں کریں میں نے تو آگے بھی انہیں کہا تھا آجے اب میری آواز آ رہی ہے آصل میں میں شریف بہت جب تک اجازت نہ ملے تب تک میں بات نہیں کرتا جی جی آپ کو شاہرہ بلکل ماہی کا آپ کا ہے پفتگو کریں آپ جی جناب تک یا پرومیکس کریں جی تکال آگی ہے تتھلے عرفان نکوی پی ٹی آئی صاحب آئے نے یہ کیا آنے چلیں یہ ذرا سوال ان کو کرنے دے ہاں میری کال آ رہی تھی تو اس لئے میں بیٹھ پہ گیا آجا سوال یہ تھا کہ علی حق صاحب نے یہ سوال کیا کہ اہل بیت سے کتنی روایتیں ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایتیں گن لو کتنی ہیں پھر میں ثابت کروں گا کہ اصل اہل بیت جو قرآن کی روح سے قرآن کی نص سے ثابت ہے اہل بیت وہی ہے اور سب سے زیادہ روایتیں الحمدللہ موجود ہیں تو یہ بات کہنا کہ اہل بیت سے روایتیں نہیں یہ بالکل غلط ہے وہ چلے گئے علی حق صاحب چلے گئے وہ انہوں نے گروپ میں میسیج کیا تھا کہ جلدی سے جلدی مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایات ہیں فیقہ جعفریہ کے اندر وہ جلدی جلدی بتا دی جائیں اور وہ سارے گروپ والے جو ہیں وہ لگ گئے ہوں گے ڈھوڑنے پہ اور مجھے نہیں انشاءاللہ یقین کہ یہ لاسکیں گے جزاک اللہ اب بھی عرفان صاحب سے بات کریں جی میں بات کرتا ہوں کیا سوال تھا علی حق سے علی حق صاحب یہ تھا کہ ابو طالب نے اسلام لے کر آئے ہوں جنابی ابو طالب تو کوئی ایک روایت جو ہے وہ لگا دیں بس اچھے مولا جنابی ابو طالب علیہ السلام کے قلمہ کے لیے روایت آپ کو چاہیے یہی آپ کہہ رہے ہیں نا امان ثابت کرنے کے لیے تو وہ لیں نہیں نہیں بھئی امان ثابت کرنا کیوں آپ کو یہ در مشکل پیش آئی ہے کہ ان کا امان ثابت کریں اپنی تکلیف بھی پہلے ثابت ظاہر کریں وہ کیا مسئلہ میں بتاتا ہوں ہمارے پاس ایسی روایات مجود ہیں ہمارے پاس اصل جو سیدہ ہے پیر مہر علی شاہ صاحب ہوگے گولڑا شریف والے اور شاب دل حق مہتی سے دیر بھی ہوگے اور بھی سید ہوگے ہمارے جو بزرگان نے دین ہے محدثین ہے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اصل سید انہوں نے انہوں نے یہ لکھا ہوا اور ٹھئر جونا بھائی گال پوری کرنے دوں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب امان نہیں رہے اچھا اچھا گولڑا والے کے بارے میں آپ نے لکھا ہے بات کریں جو سوال آپ کرتے ہیں ہمارے اوپر ارفان بھائی تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ سوال آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے یہ یاد رکھیے گا جناب ابو طالب پہ بات ہو رہی ہے یہ آپ حوالہ دے رہے ہیں مسلم اور بہاری جو بھی کتابیں آپ کی وہ کہہ رہے ہیں ان سے حوالے لگا کر گولڑا والی سرکار نے کہا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام امان نہیں لائے تھے ٹھیک ہے یہ کب لکھی گئے ہیں میرا سوال یہ ہے یہ تیسری صدی میں ان کی سند جو ہے رسول اللہ سے مدرسل ہوتی ہے جا کر جی آپ کوئی ایسی تیس لگائے جس میں وہ سارے جو پکے پکے مسلمان تھے وہ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو سند ہے وہ تب وہاں تک پہنچے آپ ان کی ایمان کے بارے میں مجھے آپ تصدیق کریں کہ وہ واقعی اچھے مسلمان تھے ان میں کوئی کینہ بغز نہیں تھا مولا علیہ السلام کے مطلقیاں اولاد علیہ السلام کے مطلقے بہت ویلیٹ سوال ہے جناب حضرت علی کی روایت لگا دیجئے خود حضرت علی کی لگائیں اس سے دادہ پکا ہے مومن تو کوئی نہیں ہے لگائیں ذرا بسم اللہ کریں بھئی بات سنو آج جب آپ دنیا سے چلے جائیں جناب دنیا سے چلے جائیں کوئی آئے جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہو سے پکا مومن تو کئنات میں کوئی نہیں چلو شاہ بھائی ادھر دیکھو حدثنا مسدد حدثنا یحیاء عن سفیانا حدثني ابو اسحاق عن ناجیت ابن کعب عن علی علیہ السلام قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عمک الشیخ الزال قد مات قال ذہب فراری اباک ثم لا تحدثن شئی حتى تأتینی فضہبتو فاوار رئیتوہ وجئتوہ فامارانی فغسلتو ودعالی ترجمہ سنو ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کا بوڑا گمراہ چچا بوڑا گمراہ چچا مر گیا یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت علی خود کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنے والد کو زمین میں دبا آؤ دبا آؤ دبا آؤ پھر کوئی کام نہ کرنا حتیٰ کہ میرے پاس آ جانا چنانچہ میں گیا اور جاگے دبا آیا آگے آگے اس کا صفحہ کریں گے ترجمہ کریں سرکار نے فرمایا جاؤ اور اب گسل دار کے آؤ جی جناب ارفان نکوی صاحب میوٹ نانا لگاو میوٹ نانا لگاو جس جناب حدیجت القبرہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے مطلق مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس سال میں وہ دنیا سے گئے ہیں عام الحزن عام الحزن کا کیا ترجمہ ہے غم کا سال ٹھیک ہے کیا ایک گمراہ کے مطلق مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن منائیں گے پورے سال کو غم کا سال کہیں گے یہ جو حدیث لکھنے والا ہے یہ جو کتاب جس نے لکھی ہے اس کا ایمان کیا سادھا وہ ثابت کریں کیا وہ مسلمان تھا جو مولا علیہ السلام کے مطلق یہ باتیں کر رہے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا آپ کا بوڑا گمراہ چچا مر گیا ہے کیا وہ مسلمان تھا یہ لکھنے والا اب مجھے ایک سوال کا جواب اسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ایک کس چیز کی بنا پر پتا چلے گا کہ وہ مسلمان ہے کے نہیں اور وہ بھی بندہ پرانا اس کا جواب دے دیں بھائی مجھے ایک منٹ دینا ذرا بھائی ایک منٹ ایک منٹ تمہیں ملے گا میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں آپ مجھے مسلمان مانتے ہیں تو اسے ہم کہیں اور ہم نہیں مانتے اور اس حرامی کو میں کیسے مسلمان مانوں تو اس حرامی کو کیسے مسلمان مانوں گا جو مولا علیہ کے باپ پر بہتان لگا رہا ہے چلو ٹھیک ہے نا میں ہم نہیں مانتے رہا یہ جو یہ جو پکواس لکھ رہا ہے وہ اور کچھ بھی نہیں ہے دلیل نہیں ہے آپ کی کتابوں میں ہر حدیث جو لکھی ہے وہ ویلڈ ہے نکالوں میں بھی بلکل ویلڈ لکھا ہم تو جھراو تعدیل کے مطابق پڑھتے ہیں نا ہم تو جھراو تعدیل کے مطابق پڑھتے ہیں پھر کوئی تقیلہ بناتے ہیں آپ کو اگر اتراز ہے روایت پر تو جھرا کر دیں سمپل سی بات ہے بلکل 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 سوفی صاحب نہیں نہیں الزام نہیں لگاتے سن لیں آپ ایسا کیجئے دیکھیں جن لوگوں نے ایمان لائے ہیں تو وہ ثبوت موجود ہے کتابوں میں کہ فلا بندے نے فلا جگہ کلمہ پڑھا ایک مرسہ پر کریں ہماری کتاب ہے سار ہے غلط ہماری کتابوں کو سارڈ پر کرو اپنی کتابوں سے کوئی ایک روایت ایسا لے ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ جناب ابو طالب نے فلا جگہ کلمہ پڑھا ہے اور فلا جگہ رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں صرف ایک روایت اس کی ایمان کی اس بات پہ لے آؤ ہم مان جائیں گے کہ وہ مومن تھا تکیہ پرومیک صاحب شیب عبید طالب میں جتنے افراد تھے ان کے نام مجھے بتائیں میں بولا ہے کہ ایمان کے مطالب کے وہ ایمان لائے ہیں میں نے ان مسلمانوں میں یہ آپ غلط کریں یہ آپ غلط کریں ابو طالب کے مطالب لکھ نہیں دی یہ روایتیں کہ انہوں نے ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں تو آپ کی اماموں نے تو لکھے ہو انہوں نے دشمن کے مطالب بات لیتا ہے ایک منٹ مجھے دے دیں تکیہ پرومیک سے ایک منٹ یہ کہہ رہا نا مجھے بتاؤ شیب عبید طالب میں کون کون افراد تھے سنو سنو عرفان ایک منٹ آپ یہ بات ثابت کر دو کہ بنو عمیہ نے ایک روایت ایک روایت اپنے دور خلافت کے اندر کتاب میں لکھوائی ہو ایک روایت میں دو تین کی بات نہیں کر رہا بنو عمیہ نے ایک روایت کسی کتاب میں لکھوائی ہو ٹھیک ہے جتنی روایتیں لکھی گئی ہیں یہ ساری کے ساری بنو عباس میں لکھی گئی ہیں بنو عمیہ کے دور کے اندر ایک روایت بھی نہیں لکھی گئی ہیں سونے صدیق کے دور میں نہ سونے عمر کے دور میں نہ سونے عثمانِ گنی کے دور میں نہ مولا علی کے دور میں نہ بنو عمیہ کے دور میں اور یہ آپ نے کتابے کہاں سے لے لی ہیں تو جناب محترم یہی تو جس میں مولا علی کے باپ پر ارزام لگا رہا ہے کتاب کا دیکھیں 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 بات یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں اگر آپ کا یہ اگر اچھا اچھا ارفان بھئی بلکل کول ڈاؤن ہو جائیں ارفان بھئی کول ڈاؤن ہو جائیں ایک منٹ بات سنے سن لیں سن لیں ہمارے پنجابی کا ایک معورہ ہے ایک بات سن لیں سڈے تھا لیے تو سی نبی کریم نے تو انواکیا سی نبی کریم نے تو انواکیا سی سنو میری گالدہ لالیو سنو میری ابو طالب بہن نے بیعت میں سے تھا کہ حضرت ابو طالب جڑے نے انہ نے اسلام کو بول کیتا ہے وہ اپنی کتاب تو یہ میرے اہل بیعت ہے ہاں اولائی کا اہل بیعت ابو طالب کتے سنو تھے اس ٹائم کتے سن ہاں اولائی جڑا وے تجھ یہ روایت پیش کر رہے ہو حضرت ابو طالب کتے سنو اس ٹائم میں مولا علیہ السلام کمتالک بول رہا ہوں ابو طالب کمتالک نہیں بولا انہیں وہ دنیا سے جا چکے تھے اس وقت ہے تو آپ کیوں پھر یہ روایت پڑھ رہے ہیں آپ سے جو دلیل مانگی ہے آپ کو کہای اپنی کتاب میں سے کوئی غالہ پیش کر دیں باپ کمتالک آپ باتیں کر رہے ہیں عرفان صاحب جذباتی نہ ہو جذباتی نہ ہو سر جذباتی نہ ہو جذباتی نہیں ہے میں آپ کی کتابوں میں دو تین حدیثیں دوں گا آپ نے ان سے مکرنا نہیں ہے بھائی جن اس وقت جو موضوع ہے میں آپ کی کتابوں سے دو تین حدیثیں لگاتا ہوں سنو میری بات اس وقت جو موضوع ہے موضوع ہے حضرت ابو طالب ان کے ایمان کے اوپر موضوع یہ ہے آپ اب اگر یہاں سے اس موضوع سے بھاگ کے آپ کہتے ہیں جی میں فلانی دیس پیش کروں گا فلانی پیش کروں گا آپ کل آئیے گا جو حدیثہ پیش کریں گے نا آپ کو میں اس کا جواب دوں گا بھائی کل یہ آج کی بات نہیں ہے بھائی کل یہ آج کی بات نہیں ہے بات یہ ہے جو آپ یار پوری بات سننے سارا پوری بات سننے دیکھیں آپ کی برادوں کے اوپر وہاں پہ بولا ہے آپ کی یہ ویلیڈ حدیث ہے آپ کی کتابیں ویلیڈ ہیں آپ کی ویلیڈ کتابوں میں سے میں آپ کو بھئی آپ صرف یہ جس سے آپ دل کرتا ہے جون سا دل کرتا ہے وہ روایہ سامنے لگائیے گا ہم جواب دیں گے پہلے ہماری بات کا جواب دیتے ہیں سمپل سی بات تبادلہ کرتے ہیں نا دلائل کا ایک جو دلیل ہے وہ ہم نے آپ کو دی آپ اس کے پر کوئی حکم لگائیں کھر آپ ہمیں دلیل دیجئے گا ہم اس کے بارے میں بتا دیں گے سمپل سی بات میرا یہ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے جو مولا اہلی جنابی ابو طالب ان کے ایمان پر شک کرے اس کو اپنے ایمان اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے بس اچھا اگر وہ اپنی بلائی چاہتا تو دوبارہ کلمہ پڑھنا نا یار افیدان بھئی ایوے سوال آپ نے ان ویلیڈ کرنے سے جو سوال صوفی صاحب نے کیا یا تکیہ پرو میکس نے کیا نا وہ ویلیڈ سوال بات ایسے ہے عرفان صاحب آپ کوئی ایک روایت ہے سارے کوئی اصلاح کر کے ایک ویلیڈ سوال کر لو یار ایک منٹ بھئی بات تو سن لیں یار انہوں نے جو تکیہ میں اس کو سمجھتا سمجھاتا ہو اچھی طریقے سے دیکھئے ہماری کتابوں میں لکھا ہے ابو طالب کے بارے میں کہ وہ مشرک تھے ٹھیک ہے نا بغیر ایمان کے چلے گئے ہیں آپ کے نزدیک وہ ہے غلط جھوٹ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ابھی آپ نے یہ ثابت کرنے دیکھئے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس وقت بہت سارے لوگ موجود تھے ٹھیک ہے نا تو مؤمنین کا ذکر صرف ان لوگوں کا آیا ہے جنہوں نے ایمان لایا ہے جنہوں نے کلمہ پڑا ہے باقی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑا ہے جو بڑے بڑے سردار تھے کافر تھے یا کفر پر مرے تھے یا جنگوں میں تو ان کا تو ذکر آیا ہے ایسے بغیر ایمان کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا بالکل بھی ذکر نہیں آیا ہے تو اگر ابو طالب ایمان لائے ہے انہوں نے کلمہ پڑا ہے تو ضرور ہماری کتابوں میں نہیں ہوگی اور اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہو کہ بنو امیہ نے لکھنے نہیں دیا نا تو آپ کی کتابوں میں جو کفر اور جو غلازت برا ہوا ہے نا وہ کیسے لکھنے دیا بنو امیہ نے کہ ابو طالب کے بارے میں روایت لکھنے نہیں دیا یا بنو امیہ ادھر آپ لوگوں کے مسلموں کے ساتھ بیٹھے تھی آپ کے آواز ہی آرہی کیا بات کر رہے ہیں ابھی آرہی ہے آواز نہیں آپ کے آواز نے صحیح ہے لیکن اچھا بار یہ ٹھیک آجا آجا آپ کی ابھی تو آواز آرہی ہے نا عرفان نقوی صاحب جی جی تکیہ پرو میکس میں نے جو بات مجھے سمجھ جتنی لگی ہے میں بہت بات کہتا ہوں آپ شیبہ ابھی طالب میں جتنے جتنے کفار تھے اور جتنے مسلمان تھے وہ مجھے بتائیں بھئی آصل آصل میں یہ جو براد ہے نا تو میرے علاوہ آپ کو تو میں نہیں کہا سکتا آپ تو ویسی بھی دوسرے والے لیکن میرے علاوہ یہاں تمام بڑے حضرات بیٹھے ہیں اور قابل احترام ہے اور شریف لوگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا میرے علاوہ بہت بہت ہی بڑے حضرات ہیں میں ان سب کہتا ہوں لیکن میں بڑے 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 علمات ہیں یہی توقع کرتا ہوں کہ مجھے وہ افراد گنتی کے چند افراد ہیں وہ مجھے بتا دیں جو شیبہ ابھی طالب میں تھے اور کتنے ان میں کافر تھے اور کتنے مسلمان تھے ہاں بتا دیتا ہو بتا دیتا ہو بتا دیتا ہو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ شریف لوگ اور بڑے حضرات یہاں نہ ہوتے تو آپ کی زبان ایسے نہیں چلتی ابھی ابھی آپ کو یہ آپ کی سائے بات میں آپ کی موم میں گسہ کرتا ہے افصال لے کر کھڑے ہیں ارفان بھی ایک منتہ کر رہے ہیں ارفان بھی ایک منتہ کر رہے ہیں آپ کے بات جواب نہیں ہے ارفان صاحب ایک منتہ کر رہے ہیں جواب آپ کے پاس نہیں ہے ارفان صاحب نے دیکھیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم اپنی براد پر حالانکہ ہمارے عقیدے کا سب کو پتا ہے ہمارے عقیدے کا یہ ہمارا کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے سید صوفی بھائی ہیں ان کا کس مکتبہ فکر سے تعلق ہے سب کو پتا ہے ہمارا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار یہاں میں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے یا آپ کو کچھ حاصل ہو جائے ارفان صاحب یہاں میں کچھ حاصل ہو جائے اگر ہم یہاں پہ شوڑ ڈالیں گے ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے اسے نہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا نہ سننے والا کو کچھ حاصل ہوگا اب شاہ صاحب اوپر آئے تھے بھائی آپ اپنی مرضی کا حاصل کرتے ہیں نہیں 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 ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں نا ارفان صاحب اپنی موقع دے رہے ہیں موقع کیا دے رہے ہیں آپ کی کتابوں میں میں بتاؤں گا کہ امار کو قتل کرنے والا بھاگی گروہ ہے آپ نے کہیں کہ وہ نہیں جی وہ 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 بھاگی نہیں تھے اچھا بات سننے آپ لوگ ان کے ساتھ بات کرنے والا ہے ابو حسن بھائی آپ لوگ میوٹ لگا ہے فیضان بھائی آپ لوگ میوٹ لگا ہے آپ لوگ کبھی ایک طرف جاتے تو کبھی ایک طرف چلتے کبھی دوسری طرف ابھی اگر میں تیرے سے وہ ٹو ایٹ ون ٹو پہ بات کرو نا تو آپ کے عقیدے کے مطابق سیدنا حسن اور سیدنا حسین وہ قرآن کی آیت کے انکار پہ آئیں گے وہ قرآن کے آیت کے مخالف ثابت ہوں گے ابھی اے در میں پھر ثابت کروں گا جو آپ کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق سیدنا حسن اور سیدنا حسین نے قرآن کی آیت کی مخالفت کیا پھر سرعام مخالفت میں ابھی ثابت کروں گا بزاری عورتوں کے لڑکوں کا دین تو نہیں تھا مر tak جوانی یہ بلکل وہ آپ نے بتا رہی ہے دکھنے کے وجہ استعمال کرنی شروع کرتی ابو حسن بھائی میں نے جو بات کی نا ان کے عقیدے کے مطابق پھر قرآن کی آیت کے مخالف ہوں گے بلکل دی بلکل صحیح کا آپ کیونکہ باغیوں کیلئے قرآن میں حکم موجود ہے کہ ان کے ساتھ تب تک قتال کرنے جب تک وہ بغاوت چھوڑتے نہیں اور شرط یہی ہے کہ ان کو بغاوت چھوڑنا پڑے گا توبہ کرنی پڑے گی تب صلح کر سکتے ہیں تو پھر بغیر توبہ کی بغیر بغاوت چھوڑنے کی صلح کیوں کی قرآن کی مخالفت ہوئی یہ جو اس نے ابھی بات کی ہے نا اور یہاں سے بھاگ گیا ہے نا اس کا مقصد یہ تھا کہ میری جان چھوڑ جائے جان چھوڑ جائے صرف میری وہ جو ایمان ابو طالب کے اوپر جو اسے حوالہ مانگیا نا آپ نے تو وہ فوتو ہو گیا وہی پہ پہلے جس طرح سے ابو روافظ بہینیوں سے کہا کہ بھئی تو ایک روایت اپنی کتابوں میں سے لے آگے حضرت وی بی فاطمہ سے کوئی روایت لی ہو اہل تشہیہوں نے اس پہ بھی وہ بھاگ گیا ابھی جب آپ نے کہا ہے کہ بھئی آپ جائیں کوئی روایت اپنی کتاب سے لیں کہ حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ ایمان قبول کیا تھا لیں ہیں آپ ثبوت اپنی روایتوں میں سے لیں ہماری کتابوں کو نہیں مانتے چھوڑ دیں ہماری کتابوں کو اپنی کتاب میں سے کوئی روایت لیں اس سے بھی وہ بھاگ گیا اور جہاں چھڑانے کا پھر اس نے وہ طریقہ اختیار کیا گالیاں نکالنے والا بزاری عورتیں اور یہ اور وہ بھئی اگر آپ نے اسی طرح سے گالیاں نکال نہیں تھے تو پہلے گالی نکال کے بھاگ جانا تھا ہاں اور یہ آپ لوگ بیٹے ہوئی در نا تو میں اس وجہ سے خاموش ہوئی در وہ نہیں اس کا میں بھی سب کچھ ننگا کر کے بیچ دیتا ہے تکہیہ پرو میکس بھئی اصل مسئلہ پتا کیا ہے تکہیہ پرو میکس بھئی ہمارے بہنیں کوئی سنتی ہیں بیٹھ کے تو اس لیے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ یار کہ جو ہے نا گالم گلوش ناؤ تو یہ بس ہی مقصد ہوتا ہے کہ یار چلیں چند گھنٹے جو بیٹھ رہے ہیں ہم نے تو کوئی اچھی گفتگو ہو جائے جو ہے نا کوئی بندے کو سننے کو کوئی کوئی علمی بات سننے کو مل جائے آجا یہ یہ واپس آیا آجا ابو حسن مل totانہ میری بات سننے لیجیے پھر آدب کے ساتھ اس بات کا جواب نیرے آپ کے ساتھ جواب نہیں ہے وہ جواب نہیں ہے کوئی ساتھ کساب نہیں آپ میرہ بانی کریں پہلے آپ سوال کریں چل Gavin جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملتے سن لے ملتے سن لے سن لے سن لے فیضان بھئی نے سوفی صاحب نے باقی صاحب نے آپ کو بولا کہ پہلی اس بات کا جواب دینا پڑے گا یہ نہ ہوتے تو میں کارلے آپ نے جو سامن اپنا کیمرہ تو آن کرو سامن نکالنے والے سن لے وہ میں کروں گا سن لے آجا باقیوں نے آپ کو بولا کہ اس بات کا پہلے جواب دے دے پھر سوال کریں میں آپ کو موقع دیتا ہوں پہلے سوال کریں پھر بعد میں اس کا جواب دینا پہلے آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں جو بھی سوال کرنا ہے اور یہ لو کیمرہ آن ہو گیا مجھے آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا میرا صرف اور صرف یہ لو یہ بھاگ رہا ہے یہ بھی بھاگ رہا ہے یہ بھی بھاگ رہا ہے آپ آپ کو جو بھی اعتراض ہے وہ کرو ابھی چلو اگر ہمت ہے کرو ابھی میں آپ کا کفر ادھر ننگا نہ چاہوں گا جو جنابی ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ شاکر ہے جو مولا علیہ السلام کے ایمان پہ شاکر ہے اس کو دوبارہ یہ تیری موکی بخواس ہے میں پڑھنے کیلئے تیار ہو کوئی ایک روایت لے کے آؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ مولا مانتے ہیں آپ کی بخواس نہیں ہے ہم علی کو مولا ماننے تو بخواس ہے نہیں مانتے نہیں مانتے ہم یزید کو مولا نہیں مانتے یزید کو ہم فاسق فاجر مانتے ہیں تو پھر لانتے ہیں تکیہ پرو میکس بھئی زبتس زبتس ماشاءاللہ ہاں باہ جناب علیہ السلام بلکل بلکل فاسق فاجر پہ لانت بیجنا ہمارا کام نہیں ہے البتہ جس کا کفر پہ ثابت ہو ہم اس پہ لانت میں بیجتا ہوں باقی یزید کو میں مانتا مسلمان ہوں لیکن تا فاسق فاجر آپ مانتے ہیں اس کو بلکل مانتا بلکل آرے میں علماء دیوبند کا ایک ادنا ساکار کن ہو ہمارا عزل صحیح یا کدھا رہا ہے وہ فاسق اور جو فاسق اور جو فاسق اور فاجر کی باعت کرے اس کو کیا مانتے اس کو مانیں گے جو آپ لوگ سیدنا حسن کو مانیں گے جو آپ لوگ سیدنا حسین کو مانیں گے جو سیدنا علی کو مانیں گے ہم ان کو بھی وہی مانیں گے چلو مان لو بھائی بات سنو آپ اگر فاسق فاجر کی باعت یہ دیکھ لیں یہ نا سید سوپی بھی یہ بات اب نہیں کر سکتے آپ عقیدہ کیا ہے ایک مند کیا ہے ارفان نقوی صاحب ارفان نقوی صاحب میں یزید کو صرف فاسق فاجر مانتا ہو آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا امیر معاویہ نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ یا یہ مسلمان ہی نہیں تھے کافر تھے تو پھر جو کافر کی بیعت کرے وہ کیا ہوگا اچھا سیدنا صوفی بھائی میں نے نکال صوفی بھائی میں نے آپ لوگوں کے ہزاروں روایت دکھا سکتا ہوں ایک ہزار روایت دکھا سکتا ہوں عقائد کتابوں سے لیے جاتے ہیں آپ کی زبان سے نہیں میں ان کو کافر نہیں مانتا بھائی عقائد عقائد کتابوں سے لیے جاتے ہیں پھر آپ اہل تشریع نہیں ہے اہل تشریع کا کنفرم عقیدہ یہی ہے ورنہ اپنے ذاکرین کو سن لے اپنی کتابوں کو دیکھ لے پہلے اپنی کتابوں کو پڑھ کے آ یہ تقییہ پرو میکس نام میں نے لکھا ہے اور تقییہ کر آپ رہو تو کتنی روایتیں دکھا ہوں ابھی تو آپ ہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو یزید کے بایت کرنے والے کو بھی جو حق پہ سمجھے اور یزید کو فاسق و فائدل سمجھے بلکل حق پہتے بلکل حق پہتے بلکل حق پہتے مجھے یہ بتا دو نا عبداللہ بن عمر کا کیسا کی داتا پہ رہا ہے وہ بلکل پک پہ ٹکے مسلمان فقی ہے امت 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 اگر آپ نے ایسے فقیوں سے دین دیا ہے تو آپ نے ایسے یہ کیتا ہوگا نا آپ در گرہیں اڑانے والے ہی ہوگے نا آپ انسان کی قدر بنی کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے پاڑا چنار میں بھی گرد نے اڑائی ہے جس طرح آپ لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا تھا نا وہی اہل بیت کے غلاموں نے پاڑا چنار میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا یاد ہے یا ویڈیو میں بیچ دو آپ کو او بھئی یہ کیسی بات ہے پاڑا جنار میں آج تم نے کیا یہ کہیں سے کہیں نکل گیا پاڑا صحیح صوفی بھئی آپ کنڈکٹ کریں بڑا سا صحیح صوفی بھئی آپ ذرا انٹروین کریں جی 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 اپنا بھئی میں آپ کو جواب کیا دوں گا میں آپ کو جواب کیا دوں گا آپ نے سوال اٹھایا یادید والا ہے تو میں آپ کو جواب کیا دوں گا سنو 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 یہ جو اہل تشیعہ حضرات ہیں نا ان کا یہ طریقہ وردات ہوتا ہے کہ جب بھی بات تو آپ صحابہ اکرام کی کریں گے نا یا جو ان کے مذہب کسے ٹکرائے گی تو یہ ساتھ ہی الزام لگا دیں گے یہ یزیدی ہے یہ یزیدیوں میں عقیدہ رکھتا ہے اچھا اب سنو آپ نے کہا جی کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے حاضر بیعت کیوں کی تو میرے پیارے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یا باقی جو حضرات تھے جنہوں نے بیعت کی تھی تو یہ اس کا جو فزکو فجور ہے نا وہ بعد میں ظاہر ہوا ہے وہ اس پہلے اس کا فزکو یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ یزید کا جو فزکو فجور ہے وہ پہلے سے ہی ثابت تھا نہیں اس کا فزکو فجور بعد میں ظاہر ہوا ہے اچھا ایک منٹ رو گے اور دوسری چیز جو ہے اور سن لے بھائی اور سن لے بھائی اور سون پائی سون پائی ہے تر سونہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کا عقیدہ نا پھر اس کے مطابق آپ کا عقیدہ بلکل وڑ وڑ جاتا ہے دیکھو وہ کیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کی نظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باغی ہے ٹھیک ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت شدہ باغی کے آت پر بیعت کی ہے ٹھیک ہے ثابت شدہ باغی کے اوپر اور قرآن کی آیت کے مطابق باغی کے ساتھ لوگ لوگ جا بھائی بھائی سلہ سلہ حسن ہے بھائی تو اللہ کے بندے تو صلح کر کے بیعت کی ہے صلح دشمن سے ہوتی ہے چل تیری کل مان لی میں نے تیری بات مان لی حالانکہ میں تو اس کے اوپر بھی دلائے دکھتا ہوں کہ حضرت حسین حضرت حسن نے بیعت کی ہے اور بقیدہ جمعہ کے موقع پہ شام کے اندر حضرت حسن حضرت حسین دونوں موجود تھے حضرت امیر معاویہ ممبر سے نیچے اترے ہیں یہ آپ کی کتاب کا حوالہ ہے حضرت امیر معاویہ ممبر سے نیچے اترے ہیں حضرت امیر معاویہ ممبر سے نیچے اترے ہیں حضرت حسن کو فرمایا کہ شہزادیں جاؤ آپ امامت کروا آگے سے ان کا کیا جملے تھے تمہاری کتاب ہیں تمہاری کتاب اصول کافی اس کے اندر یہ پورا واقعہ اسی طرح یہ آپ کی کتاب سر کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ بات کہیں کہ اے حسن جائیے اور نماز پڑھائیے تو آگے سے جو جملے تھے وہ سننے والے ہیں انہوں نے کہا اے امیر المومنین کس کو کہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اے امیر المومنین اس لئے سنو میں دکھاؤں گا میں سجھ دکھاؤں گا رک جا رک جا رک سن اے امیر المومنین آپ آگے بڑھئے اس مسلح کے آپ حق دار ہیں حضرت سن جمعہ کی نماز کمپلیٹ ہوئی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آگے پڑھے حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آگے بڑھایا سرمایا کہ اے امیر معاویہ ہاتھ آگے تیرے اندر کوئی سننے دی بھی صلاحیت ہے کے نہیں تیرے اندر سننے دی بھی صلاحیت ہے کے نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا حضرت حسین حضرت حسین کا ہاتھ بھی آگے پکڑا اور آپ کو رہا کے لئے بھائی پہنے سن لو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسین حضرت حسین دونوں نے شام کی جامعہ مسجد دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت حسن حضرت حسین دونوں نے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیت کی صلابی کی ہم الحمداللہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں حضرت حسن اور حسین نے جس کو حق پہ سمجھا ہم نے اس کو حق پہ سمجھا اور جس نے حضرت حسن حسین نے جس کو باطل پہ سمجھا ہم نے اس کو باطل پہ سمجھا اور رکھ بھائی اور رکھ بھائی تمہاری کتابیں طریق الخلفہ تاریخ ابن تاریخ تبری تاریخ دمشق اور تاریخ الخلفاء تاریخ ابن خلدون تمام کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کے حضرت سیدہ امیر محبیہ کے ہاتھ میں دیا حضرت 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 امیر محبیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور جس کے ہاتھ میں حضرت حسن کا ہاتھ آئے جس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں حضرت حسین کا ہاتھ آئے وہاں قربان نہ جاؤں میں ان ہاتھوں پہ کہ جنہوں نے حضرت حضرت حسین کے ہاتھ کو تھا میں قربان نہ جاؤں میں یہ سنو ذرا کتاب دکھاؤ یہ اوپر کھڑے ہوئے مطبور کتاب ہے مطبور کتاب ہے مفید کی کتاب ہے ماری چار جو کتاب ہیں کتاب القافی تحدیب الاحکام من لا یذر الفقی ان چاروں میں سے کسی میں ایسا دکھاؤ اپنی کتابوں کے نام بھی نہیں آتے ادھر دیکھو ذرا بھئی من لا یذر الفقی کتاب القافی تحدیب الاحکام ان کو اپنے باپ کا نام نہیں پتا ہاں تذکیرت الاحکار بھئی مجھے یہ چار کتابیں ہیں یہ چار کتابیں ہیں یار تذکیرت الاحکار وہ کتاب ہے جس میں آپ لوگوں کے آئیمہ کی تاریخ ہے بھئی میں نے نہیں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں یہ کتاب یہ کس سن میں چپی ہے کون سا سن میں چپی ہے دکھاؤ ذرا شیخ مفید مقدمین میں سے ہے بھئی کون سا سن میں چپی ہے مقدمین میں سے ہے مقدمین میں سے نہیں ہے آپ مجھے دکھاؤ کس سن میں چپی ہے کتاب دوزار بیس میں چپی ہے یا آپ نے یا بئیس میں یا تئیس میں نہیں یہ دوزار تیس میں یہ دوزار تیس میں چپنے والی ہے مقدمین جاتے ہیں آل استفسار کا نام لیا ہے آپ نے الکافی کا نام لیا ہے اس میں سے مجھے دکھاؤ دو ان دونوں کتاب الکافی میں سے دکھاؤ اس سے بھی دکھائیں گے اس سے بھی دکھائیں گے اس سے بھی نہیں اسی سے دکھاؤ اس سے بھی نہیں اسی سے دکھاؤ یہ اس کو چھوڑو اس سے دکھاؤ جس کا نام لیا آپ نے یہ سکرین شارٹ مجھے مت دکھاؤ مجھے کتاب کھول کر دکھاؤ بچہ آگے بیٹھا ہے آپ کے نام کسی اور کتاب کا لیا کھول اور کتاب لیا آپ نے تو نے خود ابھی تک ایک روایت پیش کیا ایمان ابو طالب پہ جو موضوع تھی جس کتاب کا نام لیا اسی کتاب کو کھولو تو تو نے خود ابھی تک ایک روایت پیش کیا آپ نے بولا کہ حضرت حسن علیہ السلام نے معاویہ کی بیعت کی ہے میں نے کا صلح کی ہے آپ کہتے ہیں بیعت کی ہے بیعت والی مجھے ان چار کتابوں میں سے ہماری چار جو حدیث کی کتابیں ان میں سے کسی ایک میں سے دکھا دو ابھی جو آپ کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں بات کریں اچھا ایرمان صاحب میں نہ واشنگیتھا میں بھی آیا ہوں آپ نے کہا چار حدیث کی کتابوں میں سے کسی ایک میں سے دکھا دیں تو باقی جو آپ کی کتب لکھی گئی ہیں درجنوں وہ ساری کتب جو ہیں وہ بکار ہیں میں اس کو مہت بردہ نئی مانتا مہت بردہ یہ ہے جو کتابیں یہ دوہزار دس بیس میں لکھی گئی ہیں یہ جو تذکیرہ طرح ہے یہ دوہزار دس بیس میں لکھی گئی ہیں مجھے اس سے کچھ نہیں لینا مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا میں کہہ رہا ہوں یہ جو چار کتابیں دو کا آپ نے نام لیا ہے ٹھئر جو چار کتابیں کتاب سولین بن کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کتاب سولین بن کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا یہ چار کتابیں یہ مجھے انجم میں سے دکھاؤ یہ حدیث کی لوگ کتابیں ہیں ایک تو بولتے بڑا رہتے ہیں بار بار بات نہیں سنتے اگلے بردگی انہوں نے کہا جی صرف چار کتابیں مانتے ہیں حالانکہ آپ ان کی کتاب سلیم بن قیس اٹھا کر دیکھ لیں ان کے امام میں غائب فرماتے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ کتاب نہیں ہے وہ حل بیت کے حالات سے واقف ہی نہیں ہے کتاب سلیم بن قیس کے بارے میں یہ کہتا ہے میں اور کسی کو نہیں مانتا یہ تو اپنے امام میں مصوم کا انکار کر رہا ہے خیر بات کرنے والی شخص سے میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ حبر میں ادھر پیچ اس سے پڑھی ہے آپ نے جسر سے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے کہا کافی اوہ ٹھہر جو بھائی ٹھہر جو نہیں ہے تو پھر بتا جائیں امان ابو طالب سے ہماری بات گفتگو شروع ہوئی سی امان ابو طالب پہ واپس آجو امان ابو طالب پہ پر گئے ہیں امان ابو طالب پہ ناس جو ناس جو امان ابو طالب پہ امان ابو طالب پہ صاحب جتو تسی اپنی کتاب دے انکار کرتے تھے انہوں تھے ساسی کی کریے دوسوں ایسے وزید تو انہوں کیا کہ تسی نہ موضوع شروع کتھوں ہے اسی پہلے آپ نے نا کیس نہ کرو آپ نے کسی مجھو تہید دا کول دا دے چونو میری گا آپ نے کسی مجھو تہید دا کول دا دیو کہ کتاباں سا ڈیسے موت بر نہیں پھر اسی توڑی گا مان لنے ہاں جی دہا سکتے تو تسی اپنے کسی مجھو تہید دا کول کے بھی یا کتاباں سا ڈیسے موت بر نہیں ایک منٹ 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 بھئی روک جائے میوٹ لالے بھئی میوٹ لالے ہونا ادھر دیکھیں جی یہ کتاب ہے جی جناب ان کی موتبر ترین کتاب ہے علامہ محمد باکر مجلسی کی ٹھیک ہے اور علامہ محمد باکر مجلسی یہ وہ ہیں کہ جس کی کتابیں پڑھنے کا حکم خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار صفحہ نمبر چرازی کے اوپر جلد نمبر ایک کے اندر دیا ہے اس نے کہا کہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ملاب باکر مجلسی کی کتابیں پڑھو اس کی کتاب ہے جناب جلاو العیون صفحہ نمبر چار سو روک جا پائی صفحہ نمبر چار سو بتیس وہ کیا لکھتے ہیں کہتا ہے جی شیعوں نے کہا آپ امام حسن کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے اب یہ شیعے کس کو مخاطب کر رہے ہیں حضرت حسن کو سنو ذرا شیعوں نے کہا کہ آپ امام حسن کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور خلافت ان کو دینا چاہتے ہیں اب ذرا الفاظ بے غور کرنا اوئی ٹھیک ہو کہ نماز کا ٹائم ہوگی عرفان بھئی آپ نا تھوڑا سا تحمل سے تھوڑا سا گفتو کیا کریں اس میں مدات ہے بات سننا نا جی جی بھئی بات بات احترام سے کرنی چاہیے اور میں بھی احترام سے بات کر رہا ہوں مقصد یہ ہے جب آپ نے بولا کہ انہیں صوفی صاحب نے بولا کہ کافی سے میں لکھا ہے شاید انہوں نے نام ہی صرف سنے ہے کھولی تو نہیں آئی تک ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے جب کہا تو میں نے کہا دکھا دو مجھے اور دکھانے لیے یہ تذکرات علیتہار لے آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی وہ کی نماز پڑھیں ہم بھی اپنے تھوڑے بہت کام کر لیں ٹھیک ہے چلیں آپ یہاں تشریف رکھیں نہیں نہیں ہم کبھی بھی آپ یہاں پہ آئیں گے ہمارے کعبر کی ہمارے اصحاب کی یا دیگر لوگوں کی گستاخی نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے پہلی تو ابو حسن صاحب آپ کے اصحاب نہیں ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں آپ کے اصحاب نہیں ہیں ٹھیک ہے نہیں اصحاب تو انہی کی ہیں لیکن ہزاری بات ہے کہ ہم بھی تو انہیں اصحاب رسول کی سمجھتے ہیں نا انہیں اصحاب کا مطلب کیا ہے اردو میں کیا لفظ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھی ان کے دوست نبی علیہ السلام کے کوئی ساتھ ہی نہیں ہے اصحاب میں نے لوگ سنا ہے لوگ چلیں وہ ایک موضوع چینج ہو جائے گا ہاں بالکل بالکل موضوع چینج ہو گیا ٹھیک ہے بہئی بہت سنی بات ہو گیا چلیں آپ ایسا کریں آپ دوبارہ جہاں تشریف لاتے ہیں میں ان کا نوکر ہوں میں سابر سل کا نوکر ہوں اچھا آپ ایک وعدہ کر کے جائیں عرفان صاحب ایک وعدہ کر کے جائیں آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے نہیں ایک منٹ بات سننے تو وہ نیچے سن رہے ہیں عرفان صاحب دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ نے دو چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے ثبوت کے طور پر پیش کرنی ہے ایک تو اپنی کتابوں سے حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے ایمان کا لانے کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے پورا بیان کرنا ان کی صیرت سے اور دوسرا جو آپ نے اعتراض کچھایا تھا کہ اہل سنت نے حضرت بی بی فاطمہ سے کوئی جو ہے نا وہ روایت نہیں لی آپ نے اپنی کسی کتاب سے بی بی فاطمہ کی جو روایتیں ہیں نا وہ آپ نے لے کیا نہیں ٹھیک ہے جی یہ دو کام آپ کے ذمہ ہیں جی آگے کوئی دوست طرح گفتی بننا چاہے ابو حسن بھائی ابو طالب کے بارے میں ایسا نہیں لانا ہے کہ کسی نے اس کی تعریف کی ہو کہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اشعار پڑے ہیں یا یہ یا یہ حوالہ ایسے لانا چاہیے کہ اس نے ایمار قبول کیا ہے روایت میں یہ لکھنا چاہیے کہ اس نے کلمہ پڑا یہ نہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں اشعار پڑے ہیں جی جی وہ تو ہمارے بھی وہ تو ہماری کتب میں بھی ہیں جو انہوں نے تعریف کی ہے نبی علیہ السلام کی ہے نبی علیہ السلام کی جو مدد کی ہے تو وہ تو ہماری کتابوں میں بھی مجود ہے جہاں تک انہوں نے نبی علیہ السلام کی نسرت کی ہے وہاں تک ہم بھی ان کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس نے جو یہ حزن کی سال کی بات کی نا ہے کہ غم کا سال منایا وہ بھی اس کی وجہ سے کہ انہوں نے ان کا خیال رکھا تھا ان کے مدد کی لیکن اس کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھئے ابھی اس وقت میں مثلا چینہ ایک کافر ملک ہے یعنی یہ اگر وہ پاکستان کی مدد کرے یا افغانستان کی مدد کرے یا کسی دوسری مسلم کنٹری کی مدد کرے نا تو آپ کیا کہیں گے چینہ مسلمان ہو گیا چینہ مسلمان ان کے جو لوگ ہیں صدر ہے یا جو بھی ہے جو کافر ہے مسلمان ہونے کے لئے کلمہ پڑھنا پڑھے گا مسلمان کی مدد کرنا نہیں مسلمان کی مدد کرے گا اس سے بننا مسلمان نہیں ہو جاتا ہی ایمان لانا پڑھے گا بھئی آپ اپنا تعریف کو رہیں گے تو پھر انا آپ پتہ ہی کوئی نہیں کونہ ہے کونہ نہیں ہے محترم اپنا بتا دے کہ آپ کس کی ترجمہ نہیں کرنے آئے ہیں کیا سوال ہے آپ کا کیا اطراز ہے ابو طالب کا کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا تو سر میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے آپ نے بھی کیا ہے تو سر میرا بھی سن لیجئے گا اچھا جی اب آپ کہتے ہیں بابوں کو آپ نہیں مانتے ایسی کہا آپ نے ایسی کہا آپ نے ایسی کہا آپ میں تین سو سال بعد کتابیں جی جی میں آپ سے سوال کرنا لگا ہوں نا اس کا جواب دے دیں نا آپ بابوں کو نہیں نہ مانتے بلکل بھئی نہیں مانتے اللہ آپ قبلہ کرے چلے ابو طالب جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے وہ کھولے آئے تھے وہ علی بھائی میں آپ نے میں نے آپ سے کہا ایک سوال آپ نے کیا ہے بھائی جنہاں مارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کتنا ٹائم نہیں ہے مارے پاس اگر آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں ان کا ایمان میرے پاس تو جو اب ہے ہی نہیں اس سوال کا نام ہے اس پہ بیاس کرنے آیا ہوں بھائی آپ پھر کس لیے آئے ہیں میں بھی ایک سوال پھر آپ سے آپ نے براڑ کھولی ہے سار آپ نے پھر مسلمانوں کے مطلق کوئی سوال نہیں کرنا آپ اپنے پاس سے اور کوئی سوال کریں جی مسلمانوں کے مطلق جب ہم مسلمانوں کے جو جو مسلمانوں کی مقدسات ہیں جو مسلمانوں کے ماخذ ہیں جو مسلمانوں کے لیے جو کتابیں موت بر ہیں جب آپ ان کو مانتے ہی نہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے مطلق سوال کیسے کر سکتے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تو سوال کر سکتے ہیں نا بھائی بھائی جن نبی علیہ السلام کی صیرت نبی علیہ السلام کی صحابہ قرآن کی صیرت وہ ہمارے بابوں سے آپ کو پتا چلنی ہے جب ان کو مانتے ہی نہیں آپ تو پھر آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کا مطلق یا صحابہ کے مطلق یا اہلِ بیعت کی مطلق بھائی میرے بابوں سے مطلق میرا کہنے کا مقصد پتا کیا ہے آپ بھی سمیدار بات کو اتنی جلدی حد کرنا ہو جایا کریں میں نے اس لئے آپ سے کہا تھا آپ کیا پتیسوں کو مانتے ہی نہیں میں نے اس لئے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ پتیسوں کو مانتے ہی نہیں یہ تو ہماری سکتا پیدیس تو نام مان کے تو مسلمان ہی نہیں رہتا اچھا جی ٹھیک ہو گیا اچھا جی ویمپائر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اہلِ سنت مکتبہ سے تعلق رکھتے ہیں اہلِ تشیع بھائی میں سوالیں کرنا ہوں میں سوال جو کیتا ہے جناب پہلے آپ آئے ہیں آپ ہماری بروڑ پہ آئے ہیں آپ چاہے وغیرہ پینے نہیں آئے ہماری بروڑ پہ ہیں یہاں پر کچھ کارتے کروں گا میں مسلمان ہوں بھائی میں نے پہلے بھی کہا آپ سے چلو شاہب باش انجوائے کرو جا کے چلے فنکاریاں جتنی بیاں سارے ہمارے لئے ہی رہے گئے فنکاریاں سید زشاہ اوچھو جو آجو پول جی زشاہت صاحب اپنا تعلق تعریف کرواییے گا اہلِ سنت اہلِ تشیع ہمارا یہاں پر آج کا ٹوپک چل رہا ہے میری بات سننے بات سننے پہلے ہمارا یہاں پر ٹوپک چل رہا ہے ایمان ابو طالب کے ابو طالب ایمان لائے کے نہیں لائے تو اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو کریں نہیں جی میں تو ہم تو مانتے ہیں بھائی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں جس مقت میں فکر تو میں اس کی کتابیں مانوں گا اچھا جی ٹھیک ہو گیا تو آپ اپنی کتابوں سے ابو طالب کا ایمان لانا ثابت کرتے ہیں بھائی آپ سے قیامت کرو یہ سوال کیا جائے گا نہیں نہیں میں آپ سے کیونکہ ہمارا ٹوپک بھی یہ چل رہا ہے ابھی ہمارا ٹوپک یہ چل رہا ہے آپ نے کہا کہ آپ کی کتابیں جو آپ کو ٹھیک ہیں اٹھائیٹ سے جائے گا میری بات مکمل ہونے نے پھر آپ کر لیجئے گا جی میری بات ہونے نے پھر آپ کر لیجئے گا اپنا سوال ابھی یہاں پر ہمارا ٹوپک چل رہا ہے کہ ایمان نے ابو طالب کے متعلق صرف ہمارا ٹوپک ہے تو آپ نے کہا کہ آپ پر آپ کی کتابیں حجت ہیں تو آپ اپنی کتابوں سے ہی ابو طالب کا ایمان ثابت کر دیں اچھا فیضان بٹسا بول لے نا فیضان بٹسا میں تو ایک عام سا بندہ ہوں خیر لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر میری تھوڑی دیر کو میں بولتا ہوں لکھا ہی نہیں ہے کسی کتاب میں پھر بھی میں مانتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ متواترہ ہے اچھا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان کسی کتاب پر اندر نہیں لکھا ہوا یہ بات مانتے ہیں آپ اللہ والا قوت میں نے بولا تھوڑی دیر کوئی آپ کی بات مان لیتا ہے میں نے یہ جملہ بولا ہے نہیں میری بات نہ ماننے آپ میری بات نہ ماننے آپ سے کتاب سے دکھائیں ہمارے پاس جو بات مطلب جو عقیدہ متواترہ چلتا ہوتا ہے ہم تو اس کو مانتے آپ بودے آپ کی مانتے ہیں کتاب سے ثابت کرنا کتاب سے ثابت کرنا یار بھائی آپ بودے آپ نہیں مانتے ایسی چیز کو آپ بول دے نا ایک بار کہ آپ ایسی چیز کو پیار سے بات کریں اچھا کوئی بات جی جی ٹھیک ہو گیا اچھا زشان صاحب آپ اخباری شیعہ ہیں کہ اصولی شیعہ ہیں یہ بتاتے ہیں یار میں تو اتنا شریعہ ہوں مجھے اتنا نہیں پتا میں تو کم علم بندہ ہوں صاحب بات ہے میں نے آپ کو پہلے بول دیا اچھا اچھا چیک ہو گیا چیک ہو گیا اچھا تو اب آپ بتا دیں کہ آپ موت دل شیعہ ہیں کہ غالی ہیں یہ بتا دیں نہیں میں غالی نہیں ہو بھائی غالی کا مطلب ایکسٹریمیسٹ ہوتا ہے نا اچھا غالی نہیں ہے آپ نہیں میں غالی نہیں ہوں چلیں ٹھیک ہو گیا غالی نہیں ہے اب آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ابو طالب بھی صحیح بولتا ہوں اچھا جی ٹھیک ہو گیا وہ صحیح بولے آپ کی مرضی ہے بسے مرضی صحیح بولے ہم نے کوئی اختلاف نہیں اچھا آپ یہ بتا دیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہو یا ہماری کتابوں سے دکھا دیں یا اپنی کتابوں سے دکھا دیں میرے بھائی آپ پھر بھائی کے آگے اٹھنگے میں بھول رہا ہوں میں کامل بندہ ہوں لیکن ہمارا یہ عقیدہ متواتر ہے مجھے نہیں پتا کسی کتاب میں لکھا یا نہیں لکھا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارا یہ چودہ سو سال سے یہ ایمان چلا آ رہا ہے تمام شیعوں کا عقیدہ متواترہ کیسے بنتا ہے اس بات کو ذرا بیان کر دیں عقیدہ متواترہ کیسے بنتا ہے بھائی آپ بتا دیں کسی شیعہ نے اس چیز کا انکار کیا یار میں تو مانتے ہی نہیں نا مجھے کیا پتا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میں تو ظاہر سی بات ہے اصول کی آدمی ہوں اچھا فیدان بھئی چلے ان سے نا مود و تبدیل تھوڑا سا ان کے ساتھ کر لیتے ہیں کیا یہ شیخین جو ہیں ان کے ایمان کے یہ قائل ہیں یہ آہا بلکل ہے بھائی بلکل ہے بلکل ہیں ان کے ایمان کے قائل ہیں آپ لیکن یہ زیادہ تر یہ جتنے بھی میں نے دیکھا ہے وہ تو نہ حضرت امائشہ کے ایمان کو مانتے ہیں نہ شیخین کی ایمان کو مانتے ہیں یہ ایکسٹریمیسٹ لوگ جو ہوتے ہیں بھائی تو ایکسٹریمیسٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا میں آپ کے ایسے سننی دکھا ہوں جو حضرت علی کو بیٹھ کے ماد اللہ سمہ ماد اللہ گالیاں دے رہے ہوتے اسی ٹک ٹاک پہ میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی آپ بولے آپ اور ایک اور آپ کا کتہ ہے ایک اور کتہ ہے آپ کا لیکن آپ خود کہہ رہے کہ میرے پاس اترا ہی لگ نہیں ہے تو پھر گفتگو کیسے ہو اسے موضوع پر گفتگو کرنی ہے عصر بھائی میں ایک بات کرتا ہوں زیشان بھائی بات سنیے گا بھائی جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہالکریم یا اہلِ بیتِ نبوت میں سے کسی ایک فرد کو بھی گالی دے وہ سننی ہرگز نہیں ہے یہ بات ہمارا میں بھی یہی بول لاؤں لیکن باتیں گالیاں دیکھیں آپ کو سننی بول لے گا وہ سننی نہیں ہے وہ بولتے رہیں جو مرضی بولتے رہیں ہمارا اس سے کیا تعلق آپ ہمارے پاس آئے ہیں بات سن لیں میری پوری پہلے بات سن لیں جو صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی جماعین میں سے کسی ایک شخص کو بھی برا بھلا کہے یا اہلِ بیتِ نبوت میں سے بھی کسی شخص کو ایک شخص کو برا بھلا بھلا کہے اس کا اہلِ سنت و جماعات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ یہاں پر بیٹے رہے ہیں اللہ بہتر جانے بھائی کون اہلِ سنت والجماعات ہے وہ بھی آپ نے اہلِ سنت والجماعات بولتے ہیں آپ بھی بولتے ہیں اب میں آپ کو سمجھانے کیلئے یہی تو بات کر رہا ہوں نا بھائی کہ اسی طریقے میں شیعہوں میں بھی جیسا آپ نے بولا وہ غالی شیعہ ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمیس ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں سید بھائی ہم تو نہیں رہا ہم تو بولتے ہیں سید بھائی بھائی سید بھائی جی بھائی ہمارے اصل میں اقاعد کی کتابیں لکھی گئی ہیں کافی کتابیں اقاعد کے اوپر اہلِ سنت کے تو یہ جو ہم آپ کو اپن اقیدہ بتا رہی ہے نا یہ اقیدہ تو ہمارے اہلِ سنت کی کتابوں میں سے ہے اگر کوئی بندہ حضرت علی کو گالیاں دیتا ہے یا انہیں برا بھلا کہتا ہے نا یہ اہلِ بیعت میں سے کسی کو برا کہتا ہے تو اسے کہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے اقاعد کی کتابیں لکھی گئی ہیں بہت ساری کتابیں ہیں نا قاعد کے اوپر کسی ایک کتاب میں سے دکھا دیکھا دیکھ اہلِ سنت کا بندہ بول ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ اللہ ہاں جی سن ہے ان کا بلکل سن ہے جی بلکل سن ہے وہ ان کا حوالہ دیکھے بھولتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ پر تنخید کرتے تھے اور پھر وہ اپنے آپ کو بھولتا ہے میں اہلِ سنت سننی ہوں نہیں نہیں آپ تو بھی اہلِ بیعت کے بارے میں بات کر رہے تھے پھر ساتھیا پر ادھر امیر معاویہ کے اوپر آپ آگئے ہیں آپ تو اہلِ بیعت کے بارے میں بات کر رہے تھے آئی لا حول ولا خود آپ میری بات نہیں سمجھے سوری 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 میں غلط بول دیا حضرت علی رحمت اللہ کے بارے میں بولتا ہے ہم تو بھائی علامہ جلال الدین سے یوتی رحمت اللہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ لکھا ہے یہ آپ کے آپ کے بندے کی ریکارڈنگ میرے پاس پڑھ گئے اگر آپ مجھے بتا دیں کیسے پلے کرتے ہیں تو میں ابھی پلے کرتے ہیں وہ دوسرے موبائل سے آپ پلے کر سکتے ہیں لیکن وہ کذب یعنی سے کام لے رہا ہے ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ کسی عالم نے حضرت دیکھیں میری بات سنیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی جو ہیں ان کی تو تمام مقاطب فکر جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ کبھی اس طرح کی بات لکھ سکتے ہیں کبھی نہیں لکھ سکتے کبھی بھی نہیں لکھ سکتے آپ نے اسے حوالہ طلب کرنا تھا نہیں آپ اس کو سنی نہ کہیں آپ اس کو سنی سکتی رحمت اللہ علی نے اسی بات ہرگز نہیں لکھی کبھی ایسا ہوئی نہیں چکتا آپ کیوں نہیں ماننے آپ اگر حوالہ پیش کریں گے نا تو پھر تو ہم آپ کی بات مانیں گے بھائی میں بول رہا ہوں کہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میں تمام صحابہ کو مانتا ہوں آپ مجھ سے کنٹیوزی کروس کوسشن کیے جا رہے ہیں آپ کیوں نہیں 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 میں نے تو اس کے اوپر نہیں نہیں میں نے اس کے اوپر کوئی کوسشن نہیں کیا میں نے کب کیا میں نے کوئی کوسشن نہیں کیا اچھی بات تو نہیں ہے نا بھائی میرے محترم ہے میں نے یہ بات دوبارہ کروس کوئیشن آپ سے میں نے نہیں کیا ہم آپ کی عقایت کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ ان کے بارے میں آپ سے کوئی گفتگو کرتے جیسے یہ محمد کا مسئلہ ہے یا خلافت شیخین کا مسئلہ ہے یہ سارے مسائل ہیں جو کہ ہمارے درمیان کومن مسئلے ہیں تو اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کہتے ہیں میں نے کوئی کتاب نہیں پڑی میرے پاس کوئی حوالے نہیں ہم یہ بولتے ہیں یار حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا لیکن بنگا حضرت ابو بگر صدق تو بھی کوئی بات نہیں ہے نہیں نہیں اس میں ابو حسن بھائی اگر آپ بے اجازت دیں جی حاضر 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 السلام علیکم سید بادشاہ اللہ علیکم السلام بادشاہ نہیں ہے بھائی ہم غلام ہیں جی جی سید بادشاہ میں بھی آپ کی طرح مولا علی کا شیعہ ہوں مجھے آپ سے تھوڑی بہت نالج دینی ہے جی جی بولی ہے اچھے یہ لیجنٹس آپ بولیں کو میں نے پہلے دیکھا ہے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا لیکن میں نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن آپ سے مجھے نہ تھوڑی سوئی انفرمیشن لینی ہے یار مجھے نہ کافی میرے دوست تنگ کرتے ہیں میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ اہل سنت سے ہیں مجھے تو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا باروہ امام گار میں چھپا ہوا ہے ابھی فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اس کو باہر آنا چاہیے یہ مجھے تھوڑا بتائیں کہ یہ کیوں نہیں باہر آ رہا ہے ہمارا باروہ امام یہ اللہ کی حکمت حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں آپ کے امام مہندی آ رہے ہیں ہمارے تو باروہ امام پہ یقین ہے نا آپ کے امام مہندی نے پہنے ہیں نا جنہوں نے پیدا ہونا ہے وہ آ رہے ہیں باہر نہیں تو اس کا مقصد کیا ہے مجھے وہ کہتے ہیں تین سو تیرہ حلالی پیدا ہوں گے تو وہ آئے گا یہ سچ میں ایسی بات ہے یا یہ ہمارے اوقار الزام لگاتے ہیں ایسے واللہ علم یاری مجھے اگزیکٹلی نہیں پتا لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا باروہ باروہ کیوں نہیں آ رہے امام زمانہ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے امام مہندی کیوں نہیں آ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے لیجن بھئی میں جو آپ کے ساتھ ہوں لیجن بھئی ایک بندہ ہے لاب گرو نام کا اگر وہ نیچے بیٹھا ہوا نا اسے میں لیتا ہوں اسے یہ سارے سوال پوچھیں وہ مدھا آئے گا اسے سوال پوچھنے کا یہ سارے کدھر ہے یاد جس کو لینا لے لیں لاب گرو نام کا ایک ہے وہ کیونکہ یہ شریف آدمی ہے جو ہے نا یہ جو ہے نا سید صاحب جو ہے نا یہ شریف آدمی ہے جو ہے نا مطلب شریف کیا ہوتا ہے جو غالی وہ نے بتا دی ہے غالی نہیں ہے جی بلکل میں بھی نہیں کی طرح ہوں میں بھی بلکل ہی نہیں کی طرح ہوں ہم دونوں بھائی ہیں ہم دونوں بھائی ہیں میں تو آپ سے تھوڑا بہت بس انفرمیشن لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں یہ تین سو تیرہ جو حلالی ہیں یہ کب پیدا ہوں گے یار جب اللہ چاہے گا پیدا ہو جائیں گے نہیں ہونے بھئی شیعوں میں تین سو تیرہ حلالی نہیں آنے سفی صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر نہیں یہ تین سو تیرہ بھی حلالی ہو تو فی صاحب آپ کو چک سکتے ہیں اگر تین سو تیرہ اس وقت تک نہیں ہو اس پر آپ کو کیا مسئلہ ہے ایک پیار محمد کی بات پر نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہو رہے ہیں نہیں نہیں یہ ایمانداری کی بات ہے یہ میں نے پہلی دفعہ ایک وہ قازمی صاحب آتے ہیں تو بھئی اگر سردی یارم ساتھ میں تین سو تیرہ نہیں ہو سکے تو اگر بھی نہیں ہو لگے نہیں ویسے کہ کوئی لوجیکل بات تو نہیں ہے یہ والی بات واقعی لکھی ہوئی ہے صوفی بھائی مجھے نہیں پتا واللہ مجھے نہیں پتا یہ لکھی ہوئی یہ بات یہ بلکل آمدی ریکارڈ ہے ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات یعنی کہ تین سو تیرہ حلالی پیدا ہوں گے تو پھر وہ آئیں گے تو یہ تو پھر اس طرح سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں یہ کروڑوں کی تعداد میں جو اس وقت جو اہلِ تشیعوں موجود ہیں ان میں اندر تین سو تیرہ بھی حلالی نہیں ہے پھر تو یہ گمان کرنا پڑے گا استغفراللہ بھائی آپ کے نزدیک ہیں آپ کے نزدیک حلالی کی definition کچھ اور ہے ہمارے نزدیک کچھ اور ہے شیعہ کا یہ ہے کہ جو شامع غریبہ کی رات کو جو پیدا ہوگا متاسہنا وہ حلالی ہے اچھا نہیں لیکن اس میں تو والد کا نہیں پتا ہوگا نا جیسے کہ شامع غریبہ میں اگر کوئی بات نہیں لیکن وہ پھر بھی حلالی کہلائے گا نہیں والد کا ہی نہیں پتا سید بھائی والد کا ہی نہیں پتا تو کس طرح سے وہ حلالی کیسے ہوگا پڑھو تے اپنے تینہ خلیفہ دی محمدہ نکاح چیک کر رہا ہوئی وہ تو تینہی ارامیسان نہیں یہ رئیس بھائی آئے ہیں وہ رئیس بھائی ہیں وہ گالی لگا سعید بھائی سعید بھائی آپ کوش رہے گا یہ صحیح بندہ ہے لیجنڈ بھائی یہ ابا بندہ ہے سعیاب کے مطلب کا یہ جوبہ ہے نا رئیس انہی سعیاب کرو حلالی نے تینہو حرامیسان تینہو ہی یا یہ کیسے بول رہا ہے آپ یا میں صحیح کہہ رہا ہوں طریقہ اٹھو قیمت تک میں دس ہزار یورو دوں گا یہ صوفی کو کوئی مائک کھولے اس کو بولو کہ دس ہزار یورو ابھی مجھے لے یہ ثابت کرے کہ وہ تینہو حلالی تھے وہ تینہو کے تینہو 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 حرامی ہیں سب جانتے ہیں سکی سکی نوٹ کوئشاک جے ماما تو انشاء کے دوو ایک منتر 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 ایک من ساڑھی براہر دی خاصیت تو ان میں تصل لگا ہے دی خاصیت ہے بے کیا پورے دی پوری ساڑھی کنورسیشن جڑی ہے نا اے ساڑھی یوٹیوب تا چڑھنی ہے بابر مہر جڑا لوگو ہے لگے دا نا تلے بابر مہر دن آتوں اے لوگو دن آل تمام دی تمام ساڑھی کنورسیشن جڑی ہے نا اے ساڑھی چڑھنی یوٹیوب دو دے اسی اے لوکانو دہانہ میں کہ اے لوک جڑے مظلوم بندے نے نا تے کہنے دنے ساڑھی نا زیادتی ہوں دی بے یہ اے لوکانو سی دھانے میں کہ اے لوکان یہ صلیت کی ہے اے کیوں اے لوکانو کہنے کہ خارج سلام ہے گا نہیں ہے اے نا دا کوئی سلام دینا تلک نہیں نا اے نا دا اہل بیعت دینا لکو تلک ہے گا بے اے لوکانو سی دھانے اسی نہیں اے نا نگالا کر دییاں اے لوکی یوٹیوب دو دے دیکھنگے جی سیعی صوفی بھائی 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 بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابو حسین بھائی ٹھیک ہے لیکن یہ ابو حسین بھائی یہ اونڈی گلہ کر گیا اس نے تھوڑا جواب میں دینا سی دھائی دووے طریقے نا لو لیکن اونڈ چلا گیا نہیں نہیں جائیں دو فیلال ایک منٹ چھڑو نہیں نہیں تھلے بھائی کے سوندہ بھائی صوفی بھائی اے نا دیکھو تفصیر ایک یہ تفصیر دا نائے میک بھائی دے نا وہاں دے چھو انہیں تفصیر دے اندر جڑے بھائی نا مکھی لہے دا مکھی مکھی لہے دا مچھا رہے مچھا رہے مچھا رہے آپ سے حوالے دے کر بتاؤں گا بات ہماری کیا ہو رہی تھی بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ جانے سے پہلے نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں جیسے اکامت کھڑی میں فوراں چلا گیا تھا اچھا میں جیسے آپ کو حوالہ دے رہا تھا ان کی کتاب ہے بڑی مشہور جلاو العیون اس کتاب کا لکھنے والا ہے علامہ مجلسی اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ علامہ مجلسی وہ ہے کہ جس نے اپنی کتاب کشف اسرار جلد نمبر دو صفحہ نمبر چوراسی کے اوپر علامہ باکر مجلسی کی کتابوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اپنی شیعہ قوم کو کہ بھی اگر آپ نے دینی معلومات اصل کرنی ہیں تو علامہ باکر مجلسی کی کتابیں پڑھو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ علامہ باکر مجلسی شیعوں کے نظر کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کی کتاب ہے جلاو العیون صفحہ نمبر چار سو بتیس اور چار سو تین تیس کے اوپر حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے جو بیت کی ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے ہاتھ پر اور جو صلح کی ہے اور جو خلافت ان کے حوالے کی ہے اس کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے یہ صفحہ نمبر بتیس اور صفحہ نمبر تین تیس پہ جو ہمارے مقصود کی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے سوفی بھئی اگر آپ کو بس حوالہ موجود ہے نا تو وہ فیضان بھئی کو بھیج دیں وہ ڈشپلے کروا دیتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہاں بھی میں بھیجتا ہوں شیعوں نے کہا آپ امام حسن کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور خلافت ان کو دینا چاہتے ہیں تو تمام یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ یہ بھی باپ امام علی کی طرح کافر ہو گیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کی اپنی کتاب جلالعیون ہے جس کے اندر وہ اپنی شیعوں کی روایت کر رہا ہے حضرت امام حسن کے ماننے والے کون تھے شیعان علی تھے نا حضرت علی کے ماننے والے کون تھے شیعان علی تھے نا دیکھو ذرا کیا کہتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ سارے کے ساری یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے باپ امام علی کی طرح کافر ہو گیا تو آپ کے خیمہ میں تو آپ علیہ السلام کے خیمہ میں گئے اور اسباب کو اور اسباب کو لوٹ لیا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے مسلح بھی کھینچ لیا اور آپ کے کندوں سے چادر بھی اتار لی اللہ نہ کریں ٹھیک ہے آپ اندازہ لگائیں اچھا یہ جلال وعیون میں اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ میں جو بات آپ کے ساتھ میں شیعر کرنا چاہ رہا تھا بھائی آپ شیعہ ہو کون ہے اچھا یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے کشف الغمہ اپنا بڑھ صاحب کشف الغمہ ابن ابی الفتھ عربلی یہ عربلی کی کتاب ہے آپ کو پتا ہے کہ عربلی کتنا کشف الغمہ فی معرفت الائمہ یہ اس کتاب کا نام ہے ہاں جی یہ مشہور کتاب ہے ان کی جو ہے نا مشہور کتاب ہے ریزن کے بارے میں بات نہیں کریں آپ ریزن میں جا رہے ہیں فیدان فیدان بھئی یہ کن کو اٹھا لیا جا رہا ہے یہ کون ہے جی مجھے نہیں پتا ہے کون ہے یہ وہ یہ آپ میں اٹھا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کبھی ریزن کے بارے میں بات ریزن کے بارے میں بات نہیں کریں کہے ریزن کے بارے میں بات نہیں کریں گے پتہ نہیں کس کے بارے میں کریں گے اچھا اچھا وہ بارamba کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہو جو غار میں چھپا ہوئے ہے نا نا ہاں نا جو اس کی کتاب ہےlaughing terrible اللہ رجی یہ کشف الغمہ عربلی کی کتاب ہے جلد رمبر دو ہے صفحہ نمبر تین سو انتالیس ہے اس کے اوپر پورا یہ واقعہ لکھا ہے جس میں دیں لیکن میں مقصودی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شیعہ کہنے لگے لگتا ہے یہ امام حسن معاویہ سے صلاح کرنا چاہتے ہیں اور حکومت دینا چاہتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ کافر ہو گئے کون شیعہ نے حسن کس کو کہنے لگے حضرت حسن کو کہ یہ کافر ہو گئے پھر خیمہ پر حملہ کیا حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے مسلح بھی کھینچ لیا ماذا اللہ یہ ہیں شیعہ نے حسن شیعہ نے علی کہ جنہوں نے حضرت حسن اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیزے میں نے پہلا حوالہ پہ پیچ کیا کہ اس کے اندر حضرت علی کو بھی کافر کہا اور حضرت حسن کو بھی کافر کہا نعوذب اللہ منظر لی یہ ان حضرات کے نزدیک ہیں جلال ویون کے اندر ایک حوالہ ہو رہا ہے غالباً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اس موجود ہے وہ بھی آپ پڑھ دیں کہ جو قاتلانہ حملہ کیا حضرت امام حسن کے اوپر اور ان کو زخمی کر دیا اور وہاں بھی پھر ان کا خطبہ ہے ان کا نا حضرت امام حسن کا اگر وہ آپ بیان کر دیں ہاں میں میرے پاس تذکرد علی رضی اللہ تعالی کی بات کی آپ نے یہ ہے جلال ویون جو کتاب ہے میرے سامنے جو اس وقت جی آپ پڑھیں آپ وہ تذکرد علی رضی اللہ تعالی سے میں حوالہ پڑھ رہا ہوں جی جی اور آپ کے پاس اپنے ساتھیوں کے رویہ اور سلوک کی وجہ سے یعنی جو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی ان کے اوپر حملہ بھی کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کو زخمی بھی کیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کا مال بھی لوٹا حتیٰ کہ ان کے قدموں کے نیچے سے مسلحہ کھینچ لیا اور ان کے کندے پر جو چادر تھی وہ چادر بھی کھینچ لی اور بعد روایات کے اندر بعد ان کی جو روایتیں ان کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اتنی زوردار وہ چادر کھینچی کی جس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ کی گردن پر وہ ایک نشان بن گیا تھا اور ان کی شہادت تک وہ نشان باقی رہا اتنی زوردار وہ انہوں نے چادر کھینچی تھی اور یعنی کہ یوں جیسے گلے میں ڈال کے زوردار کھینچا جاتا ہے نا اس انداز سے چادر کھینچی یہ شیعان علی کا کام ہے ادھر دیکھو آپ کے بات اپنے ساتھیوں کی رویہ اور سلوک کی وجہ سے اس کی بات کو قبول کرنے جنگ کو ترک کرنے اور صلح کو نافذ کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ کے حق میں ان کی بصیرتیں کمزور تھی اور وہ آپ کے خلاف فساد برپا کرنا چاہتے تھے اور وہ آپ کے مخالف تھے سب سے بڑی بات وہ آپ علیہ السلام کا خون حلال سمجھتے تھے اے سن لو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا خون حلال سمجھتے تھے یہ شیعان ایلی اچھا آپ کا چچا ذات تک آپ کو چھوڑ کر آپ کے دشمن کے پاس چلا گیا تھا اور اکثر لوگوں کا دنیا یہ آپ کو پتہ چچا ذات کس کو مراد لے رہے ہیں اکیل بن ابی طالب اکیل بن ابی طالب ٹھیک ہے اور کیا لکھتا ہے کہتا ہے کہ آپ کا چچا ذات تک آپ کو چھوڑ کر آپ کی دشمن کے پاس چلا گیا تھا اور اکثر لوگوں کا دنیا کی طرف ملان اور آخرت سے روگردانی تھی یہ شیعان ایلی کے بارے میں نا کہ بھئی ان کے جو شیعان ایلی تھے ان کی اکثر جو ہے وہ دنیا کی محبت ان کے تلوں میں تھی اور آخرت کی طرف سے بالکل روگردانی تھی ان کی اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ کیا کیا وہ یہ ان کے اپنی کتابیں ساری اس بات کی گواہ ہے میں نے تین کتابوں کے حوالے دی ہیں یہاں پہ جب امام حسن کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ نے معاویہ سے صلاح کر لیا تو آپ نے فرمایا ہا تو اس نے کہا اسلام علیکم یا مزل المومنین اسلام علیکم یا سواد الوجوہ فرمایا کہ اے مومنوں کو زلیل کرنے والے پھر کہا سلام ہو آپ پر اے مومنوں کا چہرہ سیاہ کرنے والے امام حسن اور یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس جب دونوں حضرات بیعت کے لیے موجود تھے تو حضرت معاویہ نے فرمایا قم یا حسن بائیر اے حسن اٹھئے اور میری بیعت کیجئے تو پھر لکھتے ہیں فبائیر بس امام حسن نے بیعت کی پھر کہا قم یا حسن بائیر اے حسن اٹھئے اور میری بیعت کیجئے فبائیر پھر امام حسن نے بیعت کی پھر فرمایا قم یا قیس بن سعد بن عبادہ اے سعد بن عبادہ اٹھئے بائیر میری بیعت کیجئے تو حضرت سعید کے بن قیس بن عبادہ جو تھی انہوں نے ایسے نظروں میں امام حسین کی طرف دیکھا تو کہا حضور دسو کی کریئے دوست تھے نا اپس میں بچپن کے تو انہوں نے فرمایا حضور بتائیں کیا کرنا ہے تو امام حسین نے وہاں پر تاریخی جمعہ فرمایا فرمایا حازہ اب اخی و ایمامی فرمایا حسن صرف میرا بڑا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا امام بھی ہے جب میرا امام بیعت کر رہا ہے تو حسین بیعت کیوں نہ کرے یہ مہمہ میں حسین فرما رہے ہیں حضرت قیس بن سعید بن عبادہ کو پھر انہوں نے بھی حضرت میرا معاویہ کی بیعت یہ ذرا کتاب کا والا پڑھ دیں تاکہ یہ ریکارڈ میں آجے بات ایر میرے پاس نا بھی میں نے سکین نہیں نکالا کتاب کا غالباً احتجاجہ تبرسی کے اندر یہ روایت موجود ہے عربیک جو ہے نا میں نے یہ ایسے یاد کی تھی لیکن ابھی میں نے دوبارہ نکالوں گا لیپ ٹوپس ہیں یہ ریفرنس ہے تو امام حسن و حسین جو ہیں وہ تو بیعت کر رہے ہیں پھر اس بات کو داتا صاحب رحمت اللہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے کہ امام حسن و حسین صلی اللہ عنہ دس لاکھ دینار جو ہیں وہ قبول کیا کرتے تھے نظرانہ وہ کئی موقع پر حضرت امیرہ محفظ شریف لائے اور چالیس لاکھ دینار نظرانہ پیش کیا حضرت امام حسن کو اگر حضرت معاویہ ایک حوالہ آپ کو میں سینڈ کرنے لگوں ایک حوالہ آپ کو سینڈ کرنے لگوں جلال رہیون کا یہ ذرا آپ پڑھئیے گا میں سینڈ کرتا ہوں آپ کو نہیں نہیں آپ کو میں سینڈ کر رہا ہوں آپ کو جی ٹھیک ہو گیا میں لگاتا ہوں آپ پیش کریں اب یہ دیکھیں یہ کتابیں ہماری لکھی ہوئی نہیں ہیں یہ ان کے اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور بعد میں یہ لوگ الزام یہ لگاتے ہیں نہیں یہ کتابیں تو آپ نے خود چھاپی ہیں اب بھئی ہمیں کیا حضرت پڑی ہے آپ کی کتابیں خود چھاپنے کی یہ آپ ہی کے مکاتب سے یہ مکتبیں ان سے یہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں یہ کتابیں یہ بھروت سے کتابیں چھپتی ہیں اور سارا بھروت جو ہے انہی کے زیر احتمام ہیں اچھا یہ ایک دفعہ نا ایک رافضی تھا تو اس نے یہ کہا کہ نہیں جی آپ تو یہ کتابیں یہ ترجمیں آپ نے خود کی ہیں خود چھاپی ہیں پھر میں نے اس کو عربی کتاب میں سے جانا وہ حوالہ نکال کے تو میں نے اسے دیا یہی والا والا یہ جو میں نے ابھی آپ کو سینڈ کی ہے نا یہی حوالہ میں نے جلال جی جی سوٹ سب یہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انشیوں نے کیا کی ہے یہ ذرا میں آپ کو ان کی اپنی کتابوں سے پڑھ کے سناتا ہوں ان کی اپنی کتابوں میں یہ والے واقعات موجود ہیں یہ میرے سامنے کتاب ہے کہاں گئی بھائی تذکرات الاتحار ٹھیک ہے اس کے اندر پورا صلح حسن اور بیعت حسن اور خلافت دسبردار ہو کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کرنا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے اب ذرا دیکھیں تذکرات الاتحار صفحہ نمبر دو سو بتیس ہے کیا کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو اپنے ساتھیوں کا امتحان اور اطاعت گزاری میں ان کے حالات معلوم کرنا چاہے یہ چیک کر رہے تھے حضرت حسن اپنے جو شیعان حسن تھے کہ ان کے بارے ان کو چیک کر رہے تھے بھئی یہ میرے ساتھ کتنے مخلص ہیں اب دیکھیں ذرا کہ اور اطاعت گزاری میں ان کے حالات معلوم کرنا چاہے تاکہ اس طرح دوست دشمن سے ممتاز ہوں راوی کہتا ہے کہ پس لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے اور کہنے لگے تمہاری کیا رائے ہیں جو کچھ اس نے کہا ہے اور وہ اس سے کیا کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہمارا گمان ہے کہ وہ معاویہ سے ملا اور خلافت اس کی سپرد کرنا چاہتا ہے کہ وہ معاویہ سے ملنا چاہتا ہے اور خلافت اس کی سپرد کرنا چاہتا ہے وہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو یہ مرد تو کافر ہو گیا حضرت حسن کے بارے میں شیعان حسن کیا کہہ رہے یہ مرد کافر ہو گیا پھر آپ کے خیمہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے لوٹ لیا یہاں تک کہ انہوں نے مسلح کھینچ لیا جو آپ کے نیچے تھا یہ تذکرل اتدار صفحہ نمبر دوستو بتیس پہ یہی سیم واقعہ نا صوفی بھئی یہی سیم واقعہ جو ہے نا یہ لکھاو ہے جلال ان کے اندر یہ حوالہ یہ خیزان بھئی نے لگایا ہوئے بلکل بلکل آگے میں آپ کو انشاءاللہ ایک اور بھی حوالہ پیش کرتا ہوں ادھر دیکھیں ذرا وہ جو میں نے میں نے جو حوالہ پیش کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین دونوں گئے ہیں شام میں جو ہے وہ بیعت کرنے کے لئے آگے دیکھیں ذرا میں اب وہ حوالہ پیش کر رہا ہوں اس نے کہا تھا نا بھئی کتاب لے کر آؤ دیکھو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے رجال کشی بڑھ سب ان کی مشہور ترین کتاب رجال کشی ٹھیک ہے کتاب اختیار معرفت الرجال رجال کشی شیخ توسی کی جلت نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چار کے اوپر کیا لکھ ہے امام جعفر صادق سے روایت ہے ایک ایک لفظ پر غور کرنے امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے امام حسن و حسین کو بما ساتھیوں کے شام بلایا کس نے حضرت امیر معاویہ نے حسن و حسین دونوں کو شام بلایا اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جب یہ سب آ گئے تو ان کے لئے خطیب مقرر کیے گئے پھر کہاں اے حسن اٹھئے اور بیعت کیجئے وہ اٹھے اور بیعت کی اس لڑکے نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے تو صلح کی ہے بیعت تو نہیں کی تو یہ بیعت والی الفاظ تو تمہاری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اب دیکھو در آگے یہ الفاظ ہیں جو میں نے آگے پڑھے ہیں نا ربی میں کہ قومیہ حسن یہ اسی کا ترجمہ ہے اے حسن اٹھئے اور بیعت کیجئے وہ اٹھے اور بیعت کی پھر امام حسین علیہ السلام کو کہاں آپ اٹھئے اور بیعت کیجئے تو انہوں نے بھی اٹھ کر بیعت کی پھر قیس کو فرمایا اٹھ کر بیعت کرو اس نے امام حسین کی طرف نظر کی تاکہ مرضی معلوم کر سکے کہ آپ نے فرمایا کہ اے قیس امام حسن میرے امام ہیں اے قیس امام حسن میرے امام ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسین قیس کو کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے بیعت کر لی ہے تو میں نے بھی بیعت کر لی لہذا اب تو بھی بیعت کر لے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں یہ قر روایت ہے یہ ان کی بڑی مشہور ترین کتاب ہے مقاتل الطالبین لعدو الفرج الاسفہانی کی یہ صفہ نمبر پچاسی اور صفہ نمبر چھاسی اور یہی روایت علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بارون انوار کے اندر بھی نکل کیے جلد نمبر چورتالیس صفہ نمبر تین سو آٹھ کے اوپر کیا کہتا ہے سفیان کہتے ہیں میں نے حسن عبن علی سے جب انہوں نے معاویہ بن سفیان کی بیعت کی ان کو کہا السلام علیکم مومنین کو ظلیل کرنے والے مومنین کو ظلیل کرنے والے حسن عبن علی نے مجھ سے بیٹھنے کا کہا تو میں بیٹھا پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تو سفیان بولا مومنین کا سر شرم سے نیچے جھکانے والے اب یہ شیعان حسن کس کو کہہ رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں نا کہ اہلِ بیعت کے اوپر ظلم بن امیہ نے کیا ہے یہ دھنڈورہ پیٹھتے ہیں نا کہ بن امیہ کے نئے جو ہے وہ اہلِ بیعت کے اوپر ظلم کی ہیں یہ سارے کو ظلم و ستم رواہ رکھنے والے یہی خبیص الفطرت لوگ تھے یہ ساری کہانیاں سنے ذرائن کی اب کیا کہتا ہے حسن عبن علی نے مجھ سے بیٹھنے کا کہا تو میں بیٹھا پھر انہوں نے پوچھا تم نے کیا کہا تو سفیان بولا یہ کیوں کہا میرے بارے میں تو سفیان نے جواب دیا کہ آپ نے جو حج سے بڑھ کر اس کی بیعت کی یعنی آپ نے جو حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے نا اس کے اوپر سارے شیعان علین کے مخالف ہو گئے تھے اب دیکھیں اندر آگے جبکہ آپ کے پاس ایک لاکھ کا لشکر تھا لڑنے کے لیے ٹھیک ہے چونکہ اصل مسئلہ یہ لوگ لڑنا کیوں چاہتے تھے آج بھی آپ پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالیں ابو روحفظ بھائی ایک عرض ہے کہنا اگر آپ اپنی بروڈ ہون کر لیں یا مارا کوئی ساتھی اپنی بروڈ ہون کرتی کیونکہ آسف بھائی نے نہ وہ گھر جانا اور وہ ٹائم بھی ماشاءاللہ ان کا کافی زیادہ ہو گیا تو سواگ گیرہ اندری بن ہونے والے انہوں نے نہ وہ گھر جانا تھا تو اس وقت سے بروڈ باندھ کرنے لگے تھی اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں بھی بیزی ہو جاؤں گا مصروف ہو جاؤں گا ٹھیک ہے ابو حسن بھائی اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ خوش رکھے میں بڑی مادر چاہتا ہوں اپنا صوفی بھائی اصل میں میں تقریباً سواگ گیرہ ہو گئے چھے گھنٹے ہو گئے بروڈ لگائے ہوئے تو مزا آرہا تھا گفتگو کا بڑا مزا رہا میں پھر شامل ہوتا ہوں آپ بروڈ لگاتے ہیں میں ابھی تقریباً ہوا دے گھنٹے تک میں پھر شامل ہو جاؤں گا آپ کے ساتھ جی جی ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے اب تو اس کے بعد انشاءاللہ یہاں تو شاہ صاحب کی یہ بروڈ ہے میری انشاءاللہ کل اوپن ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ رات میں شاہ صاحب کی بروڈ بھی جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پیارے بھائی و دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ بڑا مغا ہے آج کی ساری بروڈ جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گی جس ساتھی نے پوری بروڈ نہیں دیکھی تو وہ یہ ہے کہ بابر مہر بھائی جو ہیں یہ ہمارے یہ جو نیچے آئی ڈی بیٹھی ہوئی ہے ان کے چینل کے اوپر آپ جا کے تو آج کی بروڈ یا دیگر بھی بروڈ جو ریکارڈ ہوتی ہیں ردے قادیانیت کے اوپر اور ردے مرزا انجینئر کے اوپر یہ ساری بروڈ جو ہے نا اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹرانگ ملک ہونے کے بابجو جو ہے وہ اس وقت پرابلم کے اندر اکرامی پرابلم چل دی ہے وہاں پہ پوری دنیا بائیکوڈ کیا ہوگا ہے لیکن اس کی اتنی سٹرانگ ایک اور آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یا میں جس کنٹری میں رہتا ہوں ٹھیک ہے آپ وہاں بیٹھ کر کچھ کر سکتے ہیں اعلان کر سکتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں جہاد کرنے کے لیے اسی وقت آپ کو بھی پکڑ لیں گے آپ کے پورے خاندان کو اندر کریں گے جہاد کرنے سے پہلے ہی آپ شہید ہو جائیں گے لالا جی آپ کا مائک کھلا ہو رہا ہے بھائی صاحب میں بانڈی پورا اور پون سکٹر کے اندر میں نے چھ مینے لگائے تھے انٹر کے بعد بھائی جن ابھی آپ کے بار پچاس سال ہے کتنی عمر ہے آپ کی ابھی پچاس سال ہے کے چالیس سال ہے کتنی عمر ہے نائنٹی نائن کتنی آپ کی عمر ہے نائنٹی نائن آپ پہلے سامب تھے کیا باتیں کر رہے ہو یار کبھی جو ہوتا وہ نائنٹی نائن آپ نائنٹی نائن روڈ کرتے نہیں ہے نا ایج کی بات کر رہے ہو میں آپ سے پوچھا ہوں بھائی صاحب آپ کی عمر اس وقت چالیس پچاس سال تو ہوگی اچھا پریننگ آپ نے لی ہے جب آپ اکیس سال کے تھے ہیں بیس سال کے تھے اچھا یہی بتایا نا آپ نے انٹر کے بعد کہنا کیا چاہ رہے ہو یار میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں پہلے بجن دو سو میٹر کی جو نا سپرنٹ لگاؤ اور بتاؤ سانس کتنا چٹتا آپ کو میں دس کلومیٹر بھاگتا ہوں ابھی بھی دس کلومیٹر جو ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوں اور جو ہوتا ہے وہ نان سٹاپ ہاف این آور جوتی وہ سوومنگ کرتا ہوں اور ہر ویکنڈ کے اوپر سکواش اور ٹینس جوتا وہ کھیلتا ہوں اتنی لگزری لائف کو آپ انجوائے کر رہے ہیں تو آپ جہاد کرنے کہاں جانا چاہ رہے ہیں اور اب تم ٹوپک پتہ نہیں کہاں سے کہاں جوتا ہوں نہیں آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پہ وہ پسکل نہیں ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس طرح آپ کو پتا ہے کہ فلسطین کے لوگوں کے پاس پانی پینے کو بھی نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی امداد کرنی چاہیے تم کہہ رہو نہیں کرنی چاہیے نہیں آپ کہہ رہے ہیں تو جا کے لڑنا چاہیے امداد کرنے کے نہیں آپ کہہ رہے ہیں امداد تو کر رہے ہیں لوگ اسلامی کنٹریز امداد کر رہے ہیں آپ اگر میری بات سنو نا میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا تمام مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کلیکٹیو ایفرٹ کریں اور اس جنگ کے اندر ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں اور ان تک پہنچیں ان کو ازادی دلوائیں یہ کہا تھا میں نے بھائی ان کو کیسے ازادی دلوائیں گے مجھے اب جگہ بتاؤں تم کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کھاتا ہوں کیا پہنتا ہوں میں نے کیا کیا ہے آپ نے بھلا میں خورستان کے لشکر میں جاؤں گا میں تو اس لئے آسے پوچھا ہوں آپ سے انشاءاللہ انشاءاللہ